وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَّاتِ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو وَرْقَعُمَا الرَّاقِعِينَ اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ سَلُّو مَعَلْمُ الصَّلِّينَ مُحَمَّدٍ وَأَسْخَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ نماز پڑو مراد اس سے جماعت ہے وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ یہ ان کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت ان کے ان کے اس کے یہودیوں کا تذکرہ چل رہا تھا تو ان کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی اچھا یہاں پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہاں پر سجدہ کا ذکر کیوں نہیں ہے وَسْلُو مَا السَّاجِدِينَ کیوں نہیں کہا وَرْقُمَا الرَّاقِعِينَ کیوں کہا تو یہ بھی اختراض کیا ہے یہودیت کی مشابہت سے اس لئے کہ یہودی نماز میں سجدہ تو کرتے تھے رکوع نہیں کرتے تھے تو اس لئے یہاں پر رکوع کا ذکر کیا ہے کہ رکوع کرو یعنی وہ نماز پڑھو جو مسلمانوں والی نماز وہ مراد بس سمجھا گئی آپ کو وَقَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرِبَائِهِمْ اور یہ اپنے رشتداروں سے کہا کرتے تھے المسلمینہ جو مسلمان تھے اُسْبُتُو عَلَى دِينِ مُحَمَّد فَإِنُوا حَقٌ کہ تم دینِ مُحَمَّد پر قائم رہنا یہ آکھ ہے اب دیکھیں نا یہ اگلی آیت جو آ رہی ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ یہ اس آیت کا شانِ نزول بتایا کہ یہودی کیا کرتے تھے یہودی علماء اپنے رشتداروں سے جو مسلمان رشتدار تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ دینِ مُحَمَّد ٹھیک ہے تم اس پر قائم رہنا لیکن خودن نئی عمل کرتے اچھا آیت کا رفض سمجھ لیجئے پہلے آج کے سبقہ وَعَقِمُوا الصَّلَاةُ وَعَتُوا الزَّقَر پچھلی تین آیات میں اعتقاد کا ذکر تھا اب یہاں سے عمل کا ذکر ہے چار آیات میں ان کے عمل کا ذکر ہے تو صلاح کے چونکہ لفظی معنی دعا کے ہوتے ہیں اور اسطلع شریعت میں خاص عبادت کو نماز کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ قرآن کریم میں ایک دو مقامات کے علاوہ وہ باقی جہاں پر بھی نماز کا ذکر آئے ایک آمت کے لفظ کے ساتھ ہے ایک آمت کا معنی کیا ہے توجہ وَعَقِمُوا الصَّلَاةُ ایک آمت کا معنی سیدھا کرنا درست کرنا قائم کرنا ثابت رکھنا دیکھیں جب کچھ چیز بلکل سیدھی ہو درست ہو قائم ہو ثابت ہو تو وہ گرتی نہیں وہ گرتی نہیں جو آدمی درست تگی کے ساتھ امدہ طریقے سے سیکھ کر نماز پڑھے گا نماز کی پابندی کرے گا تو اس کی نماز ضائع ہونے اور گرنے سے بچ جائے پوری عداب اور شرائط کی ریائط رکھ کر پڑھنے کو قائم کرنا کہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی فرن نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں باقی فضائل آپ کو معلوم ہیں آپ سمجھتی ہیں اور زکاة کے مسائل بھی آپ نے پڑھ دیئے ہیں ورنہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی اگر ہم اس کو لے کر چل پڑھیں اسطلعہ شریعت میں زکاة کس کو کہتے ہیں ابتدا میں شاہد میں نے بتا دیئے تھا مال کے اس سے سکھ و زکاة کہتے ہیں جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکال کر دیا جائے اور شریعت کے احکام کے مطابق کیونکو خرچ بھی کیا جائے باقی مسائل آپ کو معلوم ہیں تو باقی اگلیات کشان نزول آپ کو بتا دیا علماء یہود کے بارے میں نازل فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کو کم کرتی ہو بالایمان ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کی تو میں نے تلقین کرتی ہو و تنسو نانفو سے کم اپنی آپ کو بھول جاتی ہو تو یہ علماء یہود کا طریقہ تھی یہاں پر خطاب اگرچہ علماء یہود کو ہے بات یاد رکھیں خطاب اگرچہ علماء یہود کو ہے لیکن معنوی طور پر ہر اس شخص کو یہ خطاب ہے جو دوسروں کو تو حکم کرتا ہے خود عمل نہیں کرتا دوسروں کو نصیت کرتا ہے خود عمل نہیں کرتا بات سمجھا رہی ہے بات اور یاد رکھئے اس سے یہ مراد اخذ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی ہم خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو بھی حکم دیں نا ایسا نہیں ہے دوسروں کو آپ دعوت دیتے رہیں اس کا فائدہ یوگا کہ دوسروں کو دعوت دینے سے خود بھی عمل کی تحفیق مل جائے آئی سمجھ ایک آدمی کا کسی کام پر خود عمل نہیں ہے وہ دوسروں کو اس کی دعوت دینا شروع کر دیں انشاءاللہ خود عمل کی تحفیق بھی مل جائے اچھا افلا تاقلون کیا تم اکل نہیں رکھتے چونکہ بیٹ میں ذکر کر دیتے ہیں انتم تطلون الکتاب تم کتاب پڑھتے ہو تورات پڑھتے ہو فی الوعید وعلی مخالفت القول العمل اس کے اندر وعیدات موجود ہیں کہ کول فیل میں تضاد ہو تو اس کی یہ سزا ہے افلا تازم تم سمجھتے نہیں پھر بھی تم کول فیل میں تضاد رکھتے ہو یہاں پر یہ جو یہ اوپر جو آپ نے پڑھا تنسونہ یہ استفام انکاری کا محل ہے یہ اپنی آپ کو تم نے چھوڑ دیا یعنی مدد طلب کرو اپنے کاموں میں مدد طلب کرو کس کے ذریعے سے بھی صبری صبر کیا ہے اپنے نفس کو ایسے کام پر جمعی رکھنا جو آپ کو ناپسند ہے یہ صبر ہے تو یہاں پر نماز کا انفرادی طور پر ذکر کیوں کیا باقی باتوں کا کیوں نہیں کیا نماز کا انفرادی طور پر اس لئے ذکر کیا کہ اس کی شان اور عظمت کی برز وفی الحدیث اور حدیث میں جب کوئی مشکل عمر پیش آتا نماز کی طرح رجوع کرتے اس لئے بھی کہا گیا کہ خطاب یہودیوں سے ہے اس لئے اس لئے کہ وہ لوگوں کو ایمان سے رکھتے تھے ایمان سے رکھتے تھے کس کی ورسے وجہ کیا تھی خب دنیا خب جا خب ریاست حیرس دنیا کا لالج تمہ یہ وجہ تھی اس لئے لوگوں سے رشوتیں بھی لیتے تھے رشوتیں لے کر تورات کے حکام کو بدل کر غلط فتو بھی فتو بھی دیتے اور سبر کا حکم دیا روزہ ہے لئنہو یک سیر الشہوت اس لئے کہ روزے سے شہوت چوٹتی ہے اس لئے کہ نماز انسان کے اندر آجزی پیدا کرتی ہے اور تکبر کو ختم کرتی ہے تکبر کو ختم کرتی ہے دو چیزیں کو حکم دیا حکمت کیا روزے کو حکم سیر دیا کہ روزے کی ورسے شہوت چوٹتی ہے اور نماز کو حکم سیر دیا کہ آجزی پیدا ہوتی ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں مگر خوشو کرنے والا پر کوئی بھاری نہیں خوشو کرنے والا جو اللہ کی اطاعت پر رکے رہتے ہیں جمع رہتے ہیں وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کا بلباسی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اللہ سے ملاقات ہوگی اور اس کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے فیلاخرت آخرت میں وہ اس کا بدلہ بھی دے گا ان کے لئے نماز پڑھنے مشکل نہیں ہے ان کے لئے نماز پڑھنے بھاری نہیں ہے تو یہاں پر یہ زنونہ زن کیا ہوتا ہے سمجھئے گا بات کو زن کیا ہے جو علم اور ادراک ایسی علامات سے حاصل ہو جو نئی محسوس ہوتی ہو نہ نظر آتی ہو ان کو زن کہتے ہیں جو علم اور ادراک ایسی علامتوں سے حاصل ہو جو محسوس بھی نہ ہو نظر بھی نہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں زن تو کبھی دلائل سے اس میں قوت پیدا ہوتی ہے تو پھر یقین کی آدھ تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی اس میں کمزوری آ جاتی ہے تو شک کی آدھ میں پہنچ جاتا ہے اور وہم کے قریب ہو جاتا ہے یہ ہے زن یہ شک ہے یا یقین ہے پتہ نہیں اس لئے لفظ زن کبھی تو یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ اس کی تعریف ہے کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوا کہ زن کو کبھی یقین میں کبھی شک میں کیا ہوں لیتے ہیں واجہ اس کی یہ اور اگر کسی کو اللہ کی ملاقات کا خیال بھی ہو جائے اس کی جزا اور سزا کا خیال بھی پیدا ہو جائے تو سلیم الفطرت آدمی صبر اور نماز کے اعتمام کرتے معاسی سے نفرت کرتے تو اس کے لئے نماز پڑھنا باری نہیں ہوگا جیسے علاج کے طور پر آدمی اپنی پسندیدہ مرغوب گھزائیں چھوڑ دیتے کہ بھائی اپنے علاج کروانے میں نہیں اس کی لذیذ لذیذ گھزائیں ہوتی ہیں چھوڑ دیتے تڑوی دوائیں کھاتے انجیکشن لگواتے وجہ کیا ہے سیعت کی کھاتے تو جو آدمی سمنتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا جہنم کی سزاؤں سے بچ جاؤں گا میرے لئے فائد ہوگا پھر وہ دنیاوی لذتوں کی خاطر نماز کو نہیں چھوڑ دیتے باقی صبر کی تین اقسام ہیں صبر عالت قوعات صبر عالی المصیبت صبر عالی المعاسی تاریخیں آپ خود سمنتی ہیں ہارکی آپ سمنتی ہیں نیکی کے کام پر صبر کرنا نیکی کے کام مشکل لگ رہا ہے تب بھی اس کو کرنا گرمی آئے ہیں اتیاس لگتی ہے روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہے تب بھی روزہ رکھنا یہ ہے صبر عالت قوعات نیکی کے کام پر صبر کرنا اور اچھے صبر عالی المصیبت کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس مصیبت پر صبر کرنا جزہ فضاء نہ کرنا اصل صبر ابتدائی مصیبت پر ہوتے بعد میں تو صبر ویسے بھی آہستہ آہستہ آ جاتی جزہ فضاء نہ کرنا سینہ کوبی نہ کرنا گریبان نہ پھارنا اور تیسرا ہے صبر عالی الماصیت نافرمانی کے کام سے صبر کرنا دل کر رہا ہے کہ یہ گناہ کرنوں دل کر رہا ہے یہ گناہ کرنوں بڑا مزا آئے گا لیکن نہ کرنا یہ ہے صبر عالی الماصیت یہ تین اقسامیں صبر تو یہ عالمی زمانیم لکھ کر بتا دیا کہ بنی اسریل کو سارے لوگوں پر فضیلت نہیں ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنے زمانے کے لوگوں پر ان کو فضیلت تھی اس لئے کہ وہ مسلمان عربت کیا ہے اس آیت کا فصل سبق سے پیچھے اجمالی نعمتوں کا ذکر تھا اب تفصیلی نعمتوں کا ذکر اور پیچھے ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا اب باطنی نعمتوں کا ذکر ہے ان کے اندر انبیاء بیجے بادشاہ بیجے اسمانی کتابیں نازل کی تو یہ تذکیر بے ایام اللہ اور تذکیر بے اعلی اللہ ہے یہاں سے تذکیر بے ایام اللہ اور تذکیر بے اعلی اللہ ہے تو جانوالوں پر فضیلت سمرات بات میں نے آپ کو سمجھا دی واضح کر دی تو اب بھی ان کو فضیلت ہوگی اگر یہ بنی اسریل اپنی فضیلت کو بار رکھنا چاہتے ہیں تو نبی آخر الزمان پر ایمان لے آئیں گے اب اس نبی آخر الزمان پر ایمان لے آئیں گے تو ان کو پھر فضیلت حاصل ہو جائے گی مسلمان ہو جائیں گے مومن بن جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باقی امتوں پر فضیلت ہے سمجھا گی بات جس دن میں کفایت نہیں کرے گا کوئی ایک نفس دوسرے نفس کو وہ دن کون سے ہے وہ یوم القیامہ تو یہ فمالنا من الشافعین کے درجے میں کوئی سفارش کرنے والا ہو گئی نکافروں کے لیے دنیا کے اگر کوئی پھنستا ہے تو اس کے کتنے طریقے ہوتے ہیں مجرم کو چھڑانے کے چار طریقے ہوتے ہیں مجرم کو چھڑانے کے چار طریقے ہوتے ہیں نمبر ایک کوئی اس کا زامن بن جاتا ہے کہ بھئی میں اس کا زامن ہوں گرانٹی دیتا ہوں یہ نہیں بھاگے گا پیش کر دوں گا نمبر دو سفارش کرتا ہے سفارش کے ذریعے سے چھوڑا دیتے ہیں نمبر تین جرمانہ دے کر وہ اپنی جان چھوڑا دیتے ہیں جس کو یہاں فیدیہ کا اور نمبر چار حلہ بول کر چھوڑا لینا حلہ بول کر جیسے کوئی آدمی بڑے اونچے خاندان کہا اور اس کے دائیں بائیں بڑے لوگ ہوں تو اگر کوئی اس کو گرفتار کر لے تو لوگ اللہ بول دیتے ہیں تھانے کا گراہ کر دیتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں سڑکیں بلاک کر دیں گے کہ مارے بندے چھوڑو یوں چھوڑوا لیتے ہیں چاروں راستے بند کر دیا ہے فرمایا آخرف میں کوئی راستہ نہیں ہوگا چھڑوانے یہ نہ سوچنا کہ وہاں پر ہم یوں کر لیں گے بھونکر نا کوئی صورت نہیں ہوگی چھڑا ہوگا بس کرو اور یاد کرو جب ہم نے نجاتی ہیں کس کو نجاتی؟ تمہارے باپ دادا یعنی یہ کوئی نہ کہا ہے کہ آل فیرون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسریل کو تو نجات نہیں دی تو مطلب یہ ہے تمہارے باپ دادا کو نجات دی ہے تو تمہارے باپ دادا پر جو نعمت کی وہ تمہارے اوپر ہے نا تمہارے باپ دادا پر انعام کرنا تمہارے اوپر انعام ہے بِمَا عَبَادَهُ الْمُوجِدِ اِنَ فِي زَمَنِ نَبِينا صلی اللہ علیہ وسلم اخبرو بِمَا عَنَعَمَ عَلَى آبَائِم یعنی ان کو خبر دی جی رو تو ان کے باپ دادا پر نعمتیں کی تَذْكِيرُ اللَّهُمْ بِنِ عَمَتِ اللَّهِ لِيُؤْمِنُوا مِنْ عَالِ تاکہ وہ ایمان نہ ہیں وہ ان کو یاد دلاو کہ تمہارے باپ دادا پر اتنی نعمتیں کی فیرونی تمہارے اوپر یوں ظلم کرتے تھے تمہیں مار دیتے تھے تمہارے بچوں کو زبا کرتے تھے تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تو یہ بچیوں کو زندہ چھوڑنا بھی یہ کوئی ان پر شفقت اور احسان نہیں ہے یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے کیا جاتا تھا تو اب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ان سے کام لینے کے لیے بگاریں لینے کے لیے تو ان کو یاد دلاو کہ تمہارے باپ دادا کے ساتھ فیرونی یہ عشر کیا کرتے تھے ہم نے نجات کیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لہٰذا اب بھی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اوپر اللہ کی نعمتیں ہو تو تم ان نعمتوں کو یاد کر اور میرے نبی پر ایمان لاؤ کس سے نجات کی یہ جملہ جو ہے یہاں پر نجیناکم کی زمیر سے حال ہے یعنی ہم نے تمہیں نجات کی اس عذاب سے جو برا عذاب تھا زبہ کرتے تھے بیان اللہ ما قابلو پہلے کے لیے اس کی وضاحت کے طور پر دوبارہ بیان کیا کیا سزا دیتے تھے اس کی وضاحت بیان کی جاری ہے سزا کیا تھی یعذاب کیا تھی تمہارے بچوں کو زبہ کرتے تھے دیکھیں صاحب جلالہ نے ایک سوال مقدر کا جواب دیا تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے تو زندہ یہ کرتے ہیں نہیں بھئی مطلب یہ ہے کہ باقی رکھتے تھے ان کو مارتے نہیں جب بعض کاہنوں نے یہ بات کی نجومیوں نے یہ بات کی جو تیری سلطنت کی زائل کرنے کا اور اس سلطنت کے ختم کرنے کا سبب بن جائے گا حضرت موسیٰ تو جب کاہنوں نے یہ بات بتائی تو فیرون نے قتل کرنا شروع کر دیا بچوں کو بنی سلوے میں جو پچا پیدا وہ قتل کر دے حضرت شاہ عبدالعزیم محضرت سے دیل بھی نے لکھا بارہ آزار بچے قتل کیا اور غالباً علامہ سابونی نے لکھا ہے کہ ستر آزار بچوں کو قتل کیا وفیدہ لکم العذاب اول انجا یہ جو عذاب تھا یہ جو تمہیں اس عذاب میں مبتلا کرتا تھا اس سے تمہیں نجاتی فرمایا یہ بلا ان ابتلا ہے ازمائش ہے اور اللہ نے تمہارے پر انعام کیا کہ تم نے ان سے بچایا مر رب بکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑھا وذکرو اور یاد کرو اس فرقنا جبکہ ہم نے جدا کیا بکم تمہارے لئے بسبب بکم تمہارے سبب سے البہرہ دریا کو سمندر کو حتی آن تک کے دحل تمو ہو تو تم اس کے اندر داخل ہوئے ہاری بینا منعضو بکم بھاگ کر دشمن سے ہاری دشمن سے بھاگ کر اور ہم نے غرق کر دیا کہ ان کی اوپر فریا کیا ہو گیا سمندر کیا ہو گیا مل گیا تمہارے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا چونکہ بنیسرل ڈرپوک قوم اب اگر موسیٰ علیہ السلام کو سمندر عبور کروا کے دوسری رو لے بھی جاتے آپ بیروں نے بعد میں یہ کیا نہ تھا کہ پتہ نہیں فرونی پھر نہ آ جائیں فرونی پھر نہ آ جائیں فرونی پھر اللہ نے ان کے سامنے غرق کیا دیکھو بھائی غرق اگر ڈوب گئے مر گئے جان چھوٹ گئی تمہاری بات سمجھا رہی ہے آپ لوگوں کو تو یہ انعامات کا تذکرہ ہے ابھی کوائنٹ وائز اگر انعامات گنے جائیں تو وہ آپ خود اپنے ساتھ پاس نوٹ کرتی جائیں چونکہ بہت سارے انعامات کا ذکر ہے پہلے تو یہاں پر بچوں کو قتل کرتے تھے اس سے بچایا پھر تو میں نجات تھی اور یہ سارے انعامات کیا تذکر ہے چونکہ فرون نے خواب دیکھا تھا پھر اس پر قائنوں نے وہ ساری بات پتائی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنیسٹریل میں اک لڑکا پید ہوگا اور جو تیری قوم اور تیرے زوال کا سبب بنے گا اس لئے یاد رکھئے گا روک سکا فرون فرون روک سکا اللہ جو کرنا چاہے کوئی روک فرون بھی آ جائے تو روک نہیں سکتا اور کون ہوگی اللہ جو کرنا چاہے اس کو کوئی روک جس فرون کا جبر و ستم دنیا کو ہلا کے رکھ رہا تھا کہتا تھا انا ربکم العلا میں بڑا رب ہوں اللہ نے سمندر میں جا کر اس سے اقرار کروایا کہ رب عالی وہ یہ جس نے سب کو پیدا کیا پھر کہنے لگا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جو موسو اور حارون کا رب ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے لیکن اب اب وقت نہیں تھا ایمان لانے اب مشاہدہ ہو رہا ہے مشاہدے والے ایمان قابل قبول نہیں ہوتا سمجھ رہی ہیں بات آپ تو ہمیں کوئی بات کرنے لگا تھا ذہن سے نکل گئی فرمائے ہم نے تمہیں نجات تھی فیرونیوں سے بچا لیا تم کو اور تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا ہم نے وعدہ کیا یہ وعدنا اور وعدنا الف اور بغیر علیف اور بغیر علیف دونوں طرح سے پڑھ جاتے ہیں موسیٰ موسیٰ السلام سے اربائینا لہلیتن چالیس راتوں کا تاکہ وہ چالیس راتیں پوری ہوں گی تو ہم تورات عطا کریں گے تاکہ اس پر تم عمل کرو پھر پیچھے سے تم نے کیا کیا بچھڑے کی باتیں شروع کر دی جس کو سامری نے تمہارے لئے ڈھالا تھا چونکہ سنار تھا سامری سامری کا نام تھا موسیٰ بن زفر موسیٰ بن زفر اس کا نام بھی موسیٰ تھا یہ منافق تھا منافق اس نے یہ بچھڑا بنایا تھا تو ادھر سے یہ رب بنی اسرائیل وہاں سے آ رہے تھے تو فیرونیوں کے کچھ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے بعد نے تو یہ لکھایا کہ آریتن ان کی عورتوں نے ان سے لیا تھے اور بعد نے یہ بھی لکھایا کہ آریتن نہیں لیا تھے شیح صرف آسان صفتر صاحب رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ تھا کہ یہ جو آپ بنی اسرائیل تھے یہ غریب لوگ تھے یہ غریب لوگ تھے چھوٹے چھوٹے ان کے گھر مکان تھے تو غریبوں کے گھر چوری نہیں ہوتی کسی نے کیا چوری کرنی یہاں پر کیا ملنے کچھ بھی نہیں ہے تو فیرونی امیر لوگ تھے وہ اپنے سونے چاندی کے لئے زیورات ہوتے تھے وہ اٹھا کر ان کے پاس سمانت کے طور پر رکھتے تھے تو جب یہ رات کو نکلے تو انہوں نے سمجھے یہ ہمارے لئے مالِ غنیمت اصلاح کیلئے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلاتا اور موسیٰ علیہ السلام میں وہ سارا لیا اور جنگل میں ایک جگہ پہ دفن کروا دیا کیونکہ اس سمانے میں مالِ غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی یہ اس امت کے لئے اس امت کا امتیاز ہے اور اس امت کی خصوصیت ہے کہ مالِ غنیمت ان کے لئے جائز تو سامری نے وہاں سے اس کو نکال کر اس کو ڈال دیا چونکہ یہ سنار تھا اور اس کو ڈال کر یہ اس نے کیا کر دیا اس سے بچھڑا بنوا دیا پھر آگے سارا سلسلہ شرک والا شروع ہو گیا اس کے اندر شیطان بیٹھتا تھا بعد نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھائی تھی وہ مٹی اس کے اندر پھینک تھی تو اس کے اندر سے آوازیں آ رہی یہ اس طرح کی کچھ تاروں والا کچھ سلسلہ اس کے موں کے اندر اسی تاریں لگائیں جس طرح وہ یہ ہوتا ہے نا گتار وغیرہ اس طرح تاریں اس کے موں کے اندر باندیں جب ہوا اس کے ساتھ سے گزر کر تکرا کر گزر جو آواز پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کو یہی تمہارا خدا ہے ٹین ٹین کر رہے ہیں نا یہ تمہارا خدا ہے تو بارہل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے سے بڑا کچھ کیا فیرون نے لیکن کر سکا کچھ نہیں کر سکا جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے وَمُوسَ اللَّذِي رَبَّهُ فِرَوْنُوا مُسْلِمُوا وَمُوسَ اللَّذِي رَبَّهُ جِبْرِیلُوا کَافِرُو جس موسیٰ کی پرورش فیرون نے کی وہ مسلمان مسلمان وانا بلکہ نبی ہے جلیل القدر نبی ہے تیسرے درجے کا نبی ہے تیسرا نمبر لکھے ہے بار نے چوتھا لکھے ہے پہلے نمبر ہر محمد صلی اللہ علیہ السلام کا دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا تیسرک اور چوتھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے جلیل القدر نبی اللہ نے فیرون کے گھر میں پرورش کر کے یہ دکھا دی اور یہ جو سامری تھا یہ جنگل میں پیدا ہوا تھا اس کی پرورش جبریلی آمین نے کیے یہ کافر بنا اللہ قادر ہے ان اللہ علا کل شن قدیر وَانْتُمْ ظَالِمُونَ بِاتْتِخَادِهِ تم بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کرنے والے کیوں ظلم کیا ہوتے لِوَذِيكُمُ الْعِبَادَتَ فِي غیرِ محلِ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ اصل چیز کو غیر محل میں رکھنا جیسا توپی کو سر کے برائے پاؤں پر رکھتے نا دوپٹے کو سر کے برائے پاؤں پر رکھتے نا ظلم ہے جوتا پاؤں سے اٹھا کے سر پر رکھتے نا ظلم ہے عبادت اللہ کی کرنے والاں کے برائے کسی اور کی کرنے ظلم ہے غیر محل میں رکھا تو انہوں نے عبادت اللہ کے بجرے بچھڑے کی شروع کر دی ظلم ہے سُمَّا فَوْنَانْكُمْ مِنْبَادِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكِرُونَ فِي غیرام نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو نعمتانا علیکم تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تاکہ تم شکریہ ادا کرو وَيْزَاتِهِنَا مُسَلْ كِتَابَا تَوْرَاتَ اور یاد کیجئے اس وقت جب ہم نے مُسَلْ صلیم کو کتاب دی یعنی تورات وَالفرقان وَالفرقان عطف و تفسیر یاد فِ تفسیری ہے اَيَا الْفَارِقِ بَيْنَ الْحَقِ وَالْبَاطِلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ کے تورات کیا ہے یہ حق اور باطل کے درمان فرق کرتی ہے حلال اور حرام بتاتی ہے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ بات سمجھا رہی ہے آپ کو یہ مختلف انعامات کا تذکرہ کیا جا مختلف انعامات بیان کیا جا رہی ہے یہ جو چالیس راتوں کا وعدہ کیا تھا یہ کون سی تھی ابتدان تیس راتوں کا وعدہ ہوا پھر اس کے بعد دس راتیں بڑھا دی تھی اس میں تیس راتیں زکادہ کی تھی اور دس زلحجہ کی تھی یہ موسیٰ علیہ السلام جو تور پر گئے تھی اب سوال یہ ہوگا کہ رات کی تخصیص یہاں پر کیا ہوئے رات کی تخصیص کیا ہوئے تو جناب رات کی تخصیص اس لیے ہے کہ رات میں عبادت اور مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے رات کو اتنا نفس کو پامال کرنے کے لیے زیادہ محصر ہوتے ہیں اس لیے رات کی عبادت میں جو مزہ ہوتا ہے وہ دن والی میں نہیں ہوتا تنہائی ہوتی ہے یا کسوئی ہوتی ہے اور اسمان دنیا کی طرف فاقت اللہ کا جو نزول ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے جیسے اس کی شیعہ نشان ہے اس کی رحمتیں جو برستی ہیں وہ رات میں ہوتی ہیں دن میں نہیں ہوتی ہیں اور رحمتیں اور برکتیں اکثر رات میں ہوتی ہیں دن میں نہیں انہا انزلناہو فی لیلت القدر قرآن کب نازل وہاں دن میں رات میں تو رات ہے تو قیام اللیل کا حکم بھی رات کوئے یا ایوہ المزم ملقم اللیلہ الا قلیلہ مراج بھی رات کوئے اب چالیس کی حکمت کیا ہے چالیس اربعین لیلہ چالیس راتوں میں کیا حکمت تھی یہ عداد کے جو مرتبے ہیں اکائی ہو دہائی ہو سینکڑا ہو ہزار ہو ان میں جو دس کا عدد ہے فی ذاتی کامل ہے دل کا عائشہ رتن کاملہ اس لیے کا فی حد ذاتی کامل ہے تو جس چیز کی خاص تخصیص مقصود ہوتی ہے اس میں عدد بھی کامل ہوتا ہے اور پھر اس میں دس کو چار گنا کر دیا جاتا ہے جب دس کو چار گنا کر دیا تو چالیس بن جائے گی جیسے عادت آدم علیہ السلام کی مٹی کا حمیر چالیس تن بطن مادر میں نتفہ چالیس تن لو تھڑا چالیس تن پھر چالیس تن بعد گوش چالیس تن بعد روح جس طرح جسمانی طور پر جو عروج ہوتا ہے ترقی قدر چالیس 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 قدر منتحب ہے تو روحانی ترقی کے لئے بھی چالیس قدر خاص ہے اور انسان کی جو عقل کامل ہوتی ہے وہ بھی چالیس سال میں ہوتی ہے اکثر انبیاء کونوں بہت چالیس سال کے عمر میں دی گئے یعنی زمداری چالیس سال میں سونتی گئے اور عدیس میں آتا ہے جو آدمی چالیس تن تک خاص اللہ کی عبادت کرے علم اور حکمت کے چشمیں اس پر کھول دیئے جب اس لئے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں سب سے پہلے چلہ لگائیں سمجھا گئے بات یہ ہے چلہ تو اسی چالیس کی نسبت ہے تو بعد مفسرین نے لکھا کہ علم موسیٰ علیہ السلام نے تیس روزے رکھے اس کے بعد ہر دن ایک تختی تورات کی ان کو دی جاتی ہے یہ دس تختی ہیں تھی نا تیس دن کا وعدہ تھا دس دن مزید کیسے لگے یہ بتا رہا ہوں ہر دن ایک تختی دی جاتی دس تختی ہیں تھی تو چالیس دن پورے ہو گئے بات سمجھا گئی یہ جو والفرقان یہاں پر آپ نے پڑا یہ تقریباً چھ ساتے نام یہاں تک ہو گئے ہیں یہ فرقان تقریباً چھتا نام بن رہے یہاں پر آپ نے گنا ہوگا کتاب اور فرقان سے کیا مراد ہے یہ جب صرف میں علمی علمی باتیں کروں گا جو تحقیقی باتیں ہیں باقی واقعات سے صرف نظر کی جائے گی یہ آپ کو تفاصل میں مل سکتے ہیں صرف ضروری ضروری باتیں کرتی چلیں ورنہ سبق ہم آگے نہیں نکال سکتے ہیں سمجھ رہی ہیں بات صرف علمی ابحاث جہاں پر ضروری باتیں ہیں جو یاد رکھنے کی امس میں صرف وہ کروں گا اب تفسیر میں جانے کا وقت نہیں یہ والفرقان کتاب اور فرقان جو فرمایا دونوں الگ الگ ذکر کیا کیا مطلب وَإِذَا تَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ یہ کیا ہے کتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان سے مراد بھی تورات ہی ہے جو آق اور باطل کے دنوان فرق کرتی ہے اسی لیے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو پوائنٹ لکھوایا صاحبِ جلالین کا لکھوایا صاحبِ جلالین نے یہی بات کہی ہے نا کیا کہہ رہے ہیں یہ عطفِ تفسیری ہے کتاب ہی ہے الفارق بین الحق والباطل والحلال والحرام نمبر دو کتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان سے مراد موجزات ہیں اجتے موسیٰ کو جو موجزات پیئے نا یدِ بیضا اور عاصا کا سام بن جانا یہ فرقان ہے نمبر تین بعد میں فسیلین لکھا ہے کہ کتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان سے مراد تورات کے اندر جو احکامِ شریعہ ہیں وہ مراد اچھا ویس قائل موسیٰ لقومی اللذین عبدالعجلہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو جن لوگوں نے بچھلی کی پوجہ کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمائے یا قوم انکم ظلم تم انفسکم بیتخازکم لیجب اے میری قوم یا یا قومی یا نا اے میری قوم انکم ظلم تم انفسکم بیشک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بیتخازکم لیجب جو تمہارا خالق ہے بچھلی کی عبادت سے توبہ کرو جو تم میں سے بری ہیں جنہوں نے بچھلی کی پوجہ نہیں کی وہ جنہوں نے پوجہ کی ان کو ماریں قتل کریں یہ قتل خیر اللہ کم تمہارے لیے بہتر ہے اس لئے کہ ایک قتل سے ہوگا دنیا بھی سزا ملے گی وہ پھر بھی سزا سے بچ جاؤ فوفقکم اللہ نے تمہیں توفیق دی قتل کیلئے فیل زالی کا اس عمل کرنے کی ورسال علیکم اور اللہ تعالی نے بھیجا علیکم تمہارے اوپر سحابتا سعودا سیاہ بادل لئے اللہ یبزرو بادکم بازا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکو ویرہمو ہو تاکہ تمہارے ایک دوسرے پر ریم نہ جائے حتی قتل من کم نحو سبعین الفا اللہ پر یہاں تک کہ تمہیں ستر ہزار لوگ مارے گے بادل کیا ہوں بے جا تاکہ جو مارنے والے ہیں وہ دیکھیں گے سامنے میرا رشتدار مر رہا ہے نہ ماروں اللہ نے بادل کر کے اندھیرہ کر جائے کہ مار ہوئے بین یہ بھی ایک رہا ہے میں اللہ کی طرف یہ بھی ایک نام میں اللہ کی دانت سے تو بات سمجھیے جن لوگ نے بچڑے کی پوجہ کی جو مرتد ہو گئے تھے نا کوئی اگر پوچھے چاہوں قتل کیا بھئی مرتد کی سزا قتل ہے بات ختم نہیں سمجھائی بات یہ مرتد ہو گئے تھے بچڑے کی پوجہ کرنے والے اور یاد رکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے جو دین کو بدل دے اس کی سزا قتل ہے جو مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے بات سمجھا گئی آپ کو جنہوں نے بچڑے کی پوجہ کی ہے ان کو وہ لوگ قتل کر دیں جنہوں نے پوجہ نہیں کی بس یہ ان کا علاج ہے اور ساتھ توبہ بھی کر لیں گے معافی بھی مانگ لیں گے ارتداد سے معافی بھی مانگ لیں گے تو آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے معافی نہیں مانگ لیں گے تو پھر آخرت کی سزا بھی ہوگی عرطالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مقتولین کی تداز ستر ہزار جب اتنے لوگ قتل ہو گئے حرموسیٰ اور حرون علیہ السلام بڑی تذرہ کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں معافی کی درخواست کرنے لگے اللہ تعالی نے پھر قبول فرما دی اور فرمایا جو مارا گیا اس کو شہادت کا درجہ ملے گیا یہ توبہ بھی کر لی تھی نہیں انہوں نے تو اب ان کی سزا بس یہی رکھی گئے کیونکہ پہلی شریعت میں در سختی تھی اور جو زندہ رہا گناہ اسے اس کو پاک کر دیا جیسے قاتل اپنے کو مقتول کے علیاء کے سپرد کرتے ہیں چاہے تو اس کو اکحساس لے لیں چاہے تو ماف کر دیں یہاں بھی ایسا یہ ہوئی فتابہ لیکم قبل توبتکم تو اللہ نے تمہاری توبہ خبول کرنے والا ہے توبہ بھی خبول کرتے ہیں اس لئے توبہ کرتے رہنا چاہے مافی مانگتے رہنا چاہے ہر وقت اللہ سے رجوع کرتے رہنا چاہے ہر وقت اللہ تعالی سے رہتے رہنا چاہے ایمان پر استقامت ہر وقت مانگتے رہنا چاہے حالات کا پتہ نہیں چلتے انسان سے کبھی کچھ طرح کی کبھی کس طرح کی آجاتا کل پر سو ایک پروفیسر صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے کہنے لے کہ ایک آدمی بیمار تھا عمر کے آخری ایام میں اس نے گھر والوں سے کہا قرآن لاؤ قرآن لے کر رہے آت میں پکڑا کہنے لگا تم سب گواہ رہو میرا اس پر ایمان نہیں اللہ تعالی ایمان پر سب کو استقامت نصیب کرتا یہ بڑا سنبھالنا بڑا مشکل کامت یہاں پر ہمارے قریب ایک بزرگ تھے مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھتا پہلی صف میں آکے نماز پڑھتا ازان بھی دیا کرتے میرے قریب دوسری مسجدیں وہاں پہ مسجد کی انتظامیہ میں ساری زندگی مسجد اور زین کی خدمت کی پھر معاملہ کچھ خراب ہو گیا بیٹوں نے کچھ گڑبر کر دی معاملہ سودی ہو گیا سودی کا ربار انہوں نے شروع کر دیا بینک سے سودی کرز لیے اور معاملات اتنے پگڑ چکے کہ ساری زمینیں جائدادیں بینک نے اپنے قبضے میں لے لی تو یہ بزرگ تنگ آ کر انہوں نے کیا کیا ان کی بڑی فیکٹری تھی کچھ چیزیں بنانے کی اس میں بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی اس مشین میں جا کر اپنا سر دے کر خوشی کر اللہم احفیظنا وَإِذْ قُلْ تُمْ اور یاد کیجئے اس وقت کو وقت خرج تمہا موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نکلے کیوں نکلے لِتَعْ تَذِيرُ وِلَى اللَّهِ وِنِ عَبَادَتِ الْعِجْرِ کہ بچھڑے کی پوجہ سے اللہ کے سامنے عذر کرنے جائیں وَسَمِئْ تُمْ کَلَامَهُ اور تم اللہ کا کلام سنو جا کر تم نے وہاں پر کیا کہا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے تیرے اوپر جب تک اللہ کو واضح طور پر اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا لیں عیاناً بالکل واضح فَاخَذَتْكُمُ السَّعِقَ پَسْ پَكْرَا تمہیں بِجِلِنِي اَسْسَيْحَةُ چِيخْنَ فَمُدْ تُمْ تُمْ سَبْ مَرْگَئِ وَانْ تُمْ تَنزُورُونَ اور تم دیکھ رہے تھے تم دیکھ رہے تھے جو تمہارا حال کیا گیا وہ تم دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تمہارے مرنے کے بعد تشکرون تا کہ تم شکر ادا کرو نعمت نابی ظالک ہم نے جو تمہارے اوپر نعمتیں کہ ان پر شکر ادا کرو کتنی بڑی نعمت جب موسیٰ علیہ السلام اورات لے کر رہے یہاں پر اس آیت کی طرح تفسیر ضروری ہے سامن لیجئے بعض گستاہوں نے کہا کہ اللہ تعالی خود ہم سے کہہ دے یہ ساتویں نام ہیں اللہ ہم سے خود کہہ دے یہ میرا کلام ہے تو ہم مانے گے ورنہ نہیں مانے گی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کہ اپنا مائک بندن لیجئے کسی کا مائک آن ہے موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا چلو میرے ساتھ تور پہ چلو وہاں پہنچے اللہ کا کلام خود انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہنے لگے پتہ نہیں یہ آواز تو آ رہی ہے فرشتہ بول رہا ہے کوئی جن بول رہا ہے کیا آواز آ رہی ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں آپ نہیں مانیں گے بس سمجھا رہی ہے اللہ نظر آئے تب مانیں گے یہ گستاخیت ان پر بجلی آگی رہی سب علاق ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی اللہ بنی اسرائیل بڑے بدگمان قومیں آپ وہ یہ سمجھیں گے کہ موسیٰ خود تو نکل آیا واپس ہمارے لوگوں کو مروعہ کیا گیا اللہ حشر کے اندر تُو نے ان کو زندہ کرنا ہے آج زندہ کر دے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اللہ نے زندہ کر دی ایک بات تو ایک واقعہ تو یہ ہے دوسرا دوسری تفسیر حسائل کہ کب یہ واقعہ پیشی ہوا کب ایسا ہوا بنی اسرائیل کو جب جمع کر کے تورات کے حکام سنائے گئے تو ان کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ احکامات بڑے مشکل ہیں سخت ہیں ہم عمل نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ بھئی اتنے مشکل نہیں ہے تم نے چونکہ آزادی کی زندگی گزاری ہے اس پر پابندی آپ تمہیں مشکل لگتی ہیں کچھ دن نہیں کرو عادت بن جائے گی پھر انشاءاللہ آسان ہو جائے گا آپ دیکھیں نا جس آدمی کی نماز پڑھنے کی عادت ہو نماز کا وقت ہوگا مزے سے خوشی سے نماز کے لیے چلا جائے گا جس کی عادت نہیں ہے نیا نیا نماز کے لیے لگے تو اس کے لیے تو پارٹ ٹوٹے گا ایسی روزے کی بھی یہی عالت ہوتی ہے تو بنی اس ریج چونکہ فیرونیوں کے غلام رہ چکے تھے آزادانہ زندگی گزاری تھی عمل کوئی کرنا نہیں تھا وہاں پر انہوں نے اب جب احکامات کی باری ہے اب ان کا مشکل لگتا تھا اور یاد رکھی گا جو آدمی جس قوم کے ساتھ محول میں رہتے ہیں نا اس محول کا اثر ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا محول کا بڑا اثر ہوتا ہے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے تو یہ فیرونیوں کے ساتھ رہ رہ کرنا ان کا محول بڑا خراب تھا اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بار بار انہوں نے تنگ کیا کبھی کس بات پہ تنگ کیا کبھی کس بات پہ تنگ کیا کبھی عجیب لوگ آج ہمارے یہاں جو بڑے سگیر میں چونکہ اس سے قبل جب تقسیم ہند نہیں ہوا تھا تو اندرستان کی تقسیم سے پہلے سب کٹھے رہتے ہیں مسلمان اندو یہ سارے سیکھ ویرا سب کٹھے پڑوس میں دائیں بائیں رہتے تھے کٹھے مل جل کے رہتے تھے آج بھی بعض جو بڑے بھورے ہیں ان کے اندر جو رسمیں دونوں والی پائی جاتی ہیں کیوں پائی جاتی ہیں یہ وجہ ہے کیا وجہ ہے اندووں کے ساتھ مل کر رہے ہیں یہی آلبنی اسرائیل کا تھا وہ فیرونیوں کے ساتھ رہے ہیں وہی والی آتیاں اور خسلتیں ان میں تھیں لہے ماحول کا اثر ہوتا ہے ماحول ٹھیک کیجئے بچوں کو دندار بنانا ہو تو گھر کا ماحول ٹھیک چاہیے دندار بننا ہو تو ماحول بدلنا ہوگا اور جس بندے نے سو قتل کیے تھے اس کو یہی تاقید کی تھی کہ بھائی توبہ تیری قبول ہو جائے گی لیکن ماحول بدل دوسری نیکوں والی بستی میں جا یہ ہے صحبت سالحین صحبت سالحین کا لوگ کے لئے کیا فائدہ ہے یہ فائدہ ہے ابھی نیک لوگوں کی بستی میں جا رہے ہیں صحبت سالحین اختیار کرنے کے لئے جا رہے ہیں ابھی پہنچا نہیں ہے راستے میں موت آگئی جا جنت میں رہے ہیں مسلم شریف کے اندر واقعہ موجود ہے تفسیراً بات سمجھا گئی آپ کو تعالیٰ محسن نے بڑا سمجھا ہے لیکن انہوں نے کہا نا 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 مشکل حکامات ہیں آپ اللہ سے کہیں آسانی کریں اللہ سے کہیں کوئی آسانی آجائے یہ کام بڑا مشکل ہے آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو آرہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اپنے بندے منتحب کرو میرے ساتھ چلیں موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے گئے اپنے ساتھ لے کر ان کو گئے تو وہاں پر یہ معاملہ پیش آیا پھر آئے موسیٰ کی دعا سے یہ زندہ ہوئے تو واپس قوم کے پاس آ کر کہنے لگے آپ دیکھیں نا پھر انہوں نے گڑھ بڑھ کر دی اب شرافت تو یہ تھی کہ یہ مرے بھی ہیں اللہ نے ان کو زندہ بھی کیا اب شرافت تو یہ تھی کہ آگے ٹھیک ٹھیک تو رات کے حکامات پر عمل کرتے دوسروں کو بھی ترغیب دیتے لیکن یہ بدوقت آ کر کیا کہنے لگے کہ یہ اللہ نے کلام کیا ہے آمنے کلام سنا ہے اپنے کانوں سے سن کر آئے ہیں یہ آ کر کہنے لگے نا بات کو گمہ پھیرا دیا کہنے لگے اللہ طرح نے کہا یہ کتاب تو میں نے دی ہے لیکن اگر کوئی بات تمہیں مشکل لگے مشکل لگے تو بھلے چھوڑ دینا کوئی بات نہیں مشکل جو معلوم ہے اس کو چھوڑ دینا اس پر عمل نہ کرنا یہ آگے تفسیر اس کی انشاءاللہ آگے آئے گی تو برحال پھر ان کو زندہ کیا گیا بعض نے یہ لکھا ہے کہ ستر افراد کو دور پہ جانے کے لئے منتحب کیا گیا تو اس کی تیسری تفسیر اس میں یہ لکھی گئی جو صاحب جللین نے بھی جس کو لکھا ہے وہ تیسری تفسیر یہ ہے کہ گوسالہ پرستی کی معذرت کے لئے یہ تور پر ان کو لے گئے بات سمجھا گئی تیسری تفسیر بتا رہوں گوسالہ پرستی لئے انہوں نے کیا نا اس کی معذرت کرنے کے لئے جو صاحب جللین نے بھی آپ کو بتا دیا اس لئے وہاں پر گئے کہ جا کر اللہ کے سامنے معذرت کریں اللہ کو اپنا شوق دکھائیں موسیٰ علیہ السلام تو دور پر پہلے چلے گئے بات سمجھا گی یہاں پر ایک سوال ہوگا انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں مانتے تو ان پر عذاب آ گیا یہی سوال تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کیا موسیٰ علیہ السلام نہیں کہا رب آرین اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں آرین موسیٰ پر طور کوئی سزا نہیں ان پر سزا گئی کیوں جواب جناب والا موسیٰ کا انداز اور تھا ان کا انداز اور تھا آرین موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ آپ میرے محبوب ہیں اور آرین محبوب چاہتا ہے اپنے محبوب کا دیدار کروں تو آرین موسیٰ کا مطالبہ محبت علیہ میں آرین موسیٰ نے مطالبہ کیا تھا دیدار علیہ کی محبت میں کہ میں اپنی محبوب کو دیکھوں تڑپ رہے تھے اللہ کو دیکھنے کے لیے محبت ان کے اندر ابل رہی تھی کہ میں اللہ کو دیکھ لوں دیدار کر لوں دیوانے ہو رہے تھے محبت میں جیسے آرین محبوب اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتے موسیٰ کی محبت کی ورہ سے یہ کیا نہ تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا نہیں انتظار کیجئے آخرت میں دیدار ہوگا ابھی نہیں ہوگا اور ان ظالموں نے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے محبت میں نہیں کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے شرارت کی گستاخی کی ہے کہ اب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے نہیں مانتے یہ گستاخی اس لیے عذاب آیا نہیں سمجھائی بات یہ پیغمبر کی گستاخی بھی تھی اللہ کی بھی گستاخی تب عذاب آیا ایک نبی کی بات پر بیعتمادی تب عذاب آیا تو نبی کی بات پر اعتماد نہ کر نالک سے کفر ہے یہ بیعتمادی ہے تو جو نبی پر اعتماد نہ کرے وہ مسلمان ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے وہ مومن کی در ہوتا ہے تب عذاب آیا بات سمجھا رہی ہے آپ کو نبی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا نبی کے اعتماد پر تو اللہ کی باتوں کو مانا جاتا ہے اسی کا نام تو ایمان ہے اگر ایک آدمی نبی پر اعتماد ہی نہیں کرتا تو وہ ایمان کیسے رکھے گا اور دوسری گستاخی انہوں نے یہ کی بے بکانہ طور پر کہہ دیا کہ موسیٰ کی تصدیق نہیں کرتا جب اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہیں دیکھیں گے ہم موسیٰ کو نہیں مانتے موسیٰ کی تصدیق نہیں کرتے جب اللہ کو نہیں مانے گے تو ایمان کہاں کا ہوا بات سمجھا رہی ہے آپ کو اگر عدب کے ساتھ کہتے اے حضرت موسیٰ ہم دیدار الائی کا شوق رکھتے ہیں ہم دیکھ لیں پھر عذاب سے بت چاہتے لیکن یہ عذاب اور سمجھا گئی بات اگر یہ عدب سے کہہ دیتے اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آرم موسیٰ کو کہتے ہیں موسیٰ اللہ ہمارا خالے کہ ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں پھر عذاب نہ پھر تو جواب ہم کو پیار سے دے دیا جاتا کہ نہیں 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 ابھی تم اس نعمت کے قابل نہیں ہو ابھی دنیا میں ہو آخرت میں آکر مجھے دیکھ لوگا پھر تو یہی ہوتا نا ابھی چونکہ ان آنکھوں میں اسراحیت نہیں ہے ابھی آن دیدار نہیں ہو سکتا آن جنت میں دیدار ہوگا یاد رکھے گا جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا سارے مومنین کو انشاءاللہ صحیح حدیث سے ثابت دنیا میں نہیں ہو سکتا تو مراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا ہے یا نہیں وہ اس میں اختلاف ہیں تو بعض اراد کے کہتے ہیں دیدار ہوا ہے ان کی دلیل کیا ہے کہ دنیا کے اندر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے وہاں جا کر دیکھ سکتے تو دلیل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یہاں سے نہیں وہاں جا کر دیکھ تو وہاں پر جا کر دیکھنے میں کوئی اتراز والی بات ہے ہی نہیں باقی ارموسیٰ کا یہ کہنا وہ عاشقانہ اور والہانہ اور محبانہ انداز تھا اشتیاد پر مبنی تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ارموسیٰ کی بات پر کوئی اتراز نہیں بات سمجھا گئی آپ دیکھیں جب اللہ نے ان کو زندہ کر دیا مرنے کے بعد زندہ ہو گئے یاد رکھئے گا بعض لوگ جو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ مار سکتہ تاری ہوا تھا غلط ہے مر گئے تھے سکتہ نہیں تھا غالباً مرزے نے بھی یہ لکھا کہ ان پر سکتہ تاری ہوا تھا جھوٹ بولا مر چکے تھے کہتا ہے مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا یہ جھوٹ بولتا ہے یہ جھوٹ لکھا ہے اس میں تو آپ دیکھیں یہ خواب بھی نہیں تھا سکتہ بھی نہیں تھا بے عوشی بھی نہیں تھی اگر ماز یہ کوئی سکتہ ہوتا یا خواب ہوتا تو عرط موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا کیا مطلب تھا کہ اللہ ان کو زندہ کر دے وہ مطلب آپ سمجھا دیجئے بات سمجھا رہی ہے آپ کو تو اللہ تعالی نے دوبارہ ان کو زندہ کیا تاکہ شکر ادا کریں معافی مانگیں اور یاد رکھئے گا یہ ایمان ان کا شہودی ہو گیا آپ تو تزلزل نہیں آنا چاہیے نا آپ تو ایمان شہودی ہو گیا دیکھ لیا تم نے اپنی آنکھوں سے پھر بھی لڑکھڑا رہے ہو پھر بھی لڑکھڑاتے رہے تو بارہر پھر اللہ تعالیٰ طرف سے عذاب بھی ہوئے چلیں ویس کل تم اور یاد کیجئے اس وقت کو وقت خرج تم جب کہا تم نے وقت خرج تم معموسہ لتا اچھے یہ ہو گیا سارا ہو گیا کہاں تک پہنچے وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَا اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادل کے ساتھ سترنا کم بس صحابی رقیق ایک باریک قسم کے بادل سے تمہیں ڈھانپا من حر شمسی فِی تیح میدانِ تیمے جب تم پہنچے وہاں پر سورت کی گرمی سے تمہیں بادل کے ذریعے سے بچائیں وَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ وَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا مَنْ وَسَّلْوَا وَسْلْوَا وَمَعَتْرُنْ جَبِينَ وَتَّعِرُ السَّمَانَا بَتْعِرِ فِي تَخْفِی فِي الْمِيمِ وَالْقَسْرَ وَالْقَسْرِ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا کُولو من طیبات مَا رَزَقْنَاكُمْ خَاؤ اس پاکیزہ رزق سے جو ہم نے تم دیا وَلَا تَدْ دَخِرُو زَخِرَانْدَوزِ کی اجازت نہیں ہوگی فَقَفَرُ النِّعْمَتَ انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی نشکری کی زخیرہ کرنا بھی شروع کر دیا وَالْدَخَرُ اور زخیرہ اندوزی بھی شروع کر دی فَقُلْتِ عَامِنْ هُمْ یہ ساری نعمتیں ان سے سلف کر دی گئیں وَمَا ظَلَمُونَ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان نعمتوں کو ختم کرنے کے ساتھ وَلَاكِنْ قَانُو اَنفُسَمْ يَزْلِمُونَ لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے لِأَنَّ وَبَالَوْ عَلَيْهِمْ ان کی حرکتوں اور ان کی شرارتوں اور کرتوتوں کا وَبَالَ ان پر پڑا وَاسْكُلْنَا اور جب ہم نے کہا لَمَنْ سے بعد خروج منت تھی تیسے نکلنے کے بعد وَدْخُلُوہاں زِلْقَرِ یا داخل ہو جائیے اس بستی میں بیت المقتص تھی اوہ عریخہ یا عریخہ بستی تھی وَقُلُو مِنَا خَيْ سُشِئِ تمرا غادہ اور وَاں پر اپنی مرضی سے روچاؤ کھاؤ وَاسِيانْ وَسِي لا حجیزہ فیئے وَاں پر تمہارے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی وَاتْخُلُو الْبَابَ اور داخل ہو جائیے دروازے سے اے بابا اس کے دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے یعنی منحانِ اینہ جھکتے ہوئے داخل ہو جانا ہے تکبر سے نہیں جانا وَقُولُو اور کہتے جائیے مسئلتونا مسئلتونا شکر گزاری کرتے ہوئے جائیے شکر گزاری کے ساتھ جائیے حِتَّةُن سوال کرتے جائیے گزارش کرتے ہوئے جائیے کس بات کی حِتَّةُن ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے اَيْتَحُدْتُ عَنَّا خَطَعَيَانَا ہماری گناہوں کو مٹا دیجئے نغفیر تمہیں ہم کیا کریں گے نغفیر ماف کر دیں گے وَفِقِرَاتِن بِلْجَائِ وَتَّائِ مَبْنِيًا لِلْمَفُولِ فِيهِمَا لَكُمْ خَطَعَيَاكُمْ تمہاری خطاؤں کو ہم ماف کر دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُقْسِنِينَ اور ہم نیکی کرنے والوں کو مزید بھی دیتے ہیں بِتَعَاتِ سَوَابَ جو نیکی کرتا ہے اطاعت اور فرممرداری کے دور مزید سواب دیتی ہیں لیکن فَبَدَّلَ الَّذِينَ الظَّلَمُوا تَبْدِيلُ کردِينَ ظَالْمُنِ امِنُمُنُ ان میں سے بازنِ قَوْلَانَ اس بات کو غیر اللہ جی قیرِ الْاہم وہ بات جو کہی تھی اس کے سوا کہنے لگے فَقَالُو مزاق اڑایا وَدَخَلُو اور داخل ہوئے بستی میں يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَائِهِمْ سُرِينَوں کے بل داخل ہوئے یعنی تکبر کے ساتھ داخل ہوئے سجدہ نہ کیا فَانْزَلْنَا عَلَىٰلَّذِينَ ظَلَمُوا پس ہم نے نازل کی ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا فِی خیب اس میدانِ فِی میں وَضُظَاہِرِ مَوْزِ الْمُزْمَر یہاں پر وَضُظَاہِرِ مَوْزِ الْمُزْمَر ضمیر کی جگہ ظاہر لائے گیا دوبارہ ضمیر نہیں دوبارہ پھر پوری بات سے کرکی گئے یہ مبالگے کے لئے فِی تَقْبِیحِ شَانِهِمْ ان کی شان کی قباحت بیان کرنے کے لئے رِجًا عَزَابًا تَعُونَن تَعُونَ نازل کیون پر من السمائے عثمان سے بِمَا کَانُو یَفْسُقُون ان کے فِسَق کی وجہ سے بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ اَيْ خُرُوجِمَانِ تَعُونَ تَعُونَ اَلْفًا اَوَقَل سترہزار یوز کے لگ بگ ایک گھڑی میں مارے گئے مر گئے یہاں اس نافرمانی کی وجہ سے تو میدانِ تی میں جب آدم موسیٰ علیہ السلام قدر بنی اسریل کو لے کر یہاں پر پہنچے بنی اسریل کو کہا کہ اب آگے چلو اصل بطن آپ کا کیا ہے دریاء عبور کر لیا پھر ان سے نجات مل گئی اصل آپ کا جو علاقہ ہے ارضِ مقدس وہاں جائیے وہاں پر قوم اعمال کا تھی ان سے جا کر زیاد کرو ان پر بڑا بھاری گزرا کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو زیاد کرنے کی عمت نہیں رکھتے ہم تو علوہ خور چھیر خور لوگ ہیں چھیر اور علوہ کھانے والا زیاد نہیں کر سکتے بات سمجھا رہی ہے بات آپ کہنے لگے ہم جیاد نہیں کر سکتے آپ اور آپ کا رب جا کر جیاد کیجئے ہم یہی پر بیٹھتے ہیں قوم اعمال کا یہ کیا بلا تھی اے ملیک نامی ایک شخص کی اولاد ہے بڑے قداور لوگ تھے بڑے موٹے تازہ سیتمند جنگ جو کڑیل نوجوان بڑے اس طرح کی قسم کے لوگ بنی اسریل کا چونکہ اصلی بطن ملک شام مصر میں کیسے آگئے مصر میں کیسے آگئے آپ سے سوال کیا ہے جی ہاں حیرت یوسف علیہ السلام کے زمانے جزاک اللہ حیرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر آئے چونکہ حیرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کوئی منڈالا وہاں سے اڑتے 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 آگئے وہ مصر کے بادسیاں بن گئے تو اب وہاں پر کیا ہوا حیرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سمیت یوسف کے پاس شفٹ ہو گئے وہ سارا جو تیسری بار آئی تھے تو اب اللہ تعالیٰ نے فیرون کی گھر کابی کے بعد حکم دیا کہ اپنے واپس اپنے اصلی علاقے میں جاؤ اور وہاں پر قوم یا ملکہ آ کر آباد ہو گئی اصلی علاقے پر وہ کابز تھی لہٰذا جو کوئی کے علاقے پر کابز ہو جائے تو خالہ جی کا گھر تو نہیں انہوں سے کہا بھئی ہمارا علاقہ تھا نکل جاؤ سال ہا سال گزر گئے صدیوں گزر گئے ہیں ایسے نکلنا تھا انہوں نے زیاد کرنا جیسے آج ہمارے ہاں ہر سال ہم مضمت کرتے ہیں کس کی انڈیا والوں کس بات کی بھائی کشمیر پر کابز ہیں خدا کے بندوں کچھ وش کے ناخن لو اکل تمہاری کام کر رہی ہے اللہ نے تمہیں فوج کس لیے دی ہے تمہیں ایٹمی قوت کس لیے بنایا ہے یہاں پر بیڑھو ہم مضمت خدا کے بندوں مضمت سے حال ہوتا تو کشمیر کب کا ازاد ہو جاتا یہ انڈیا والے وہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کوئی آپ کے چچے تائی نہیں لگتے کہ ایسے ہی آپ یہ مضمت کرتے ہیں نکل جائیں گے ہرگز نہیں جہاد کیجئے جہاد کیجئے ایسے ہی ہے جہاد کیجئے پھر نکلیں گے لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں سمنتے کیا آپ یہاں پر بیٹھ کرنا مضمت مضمت ہے مضمت نہیں مرمت کیجئے پھر دیکھنا اگر ایسے آپ مزید ایک ہزار سال بھی انتظار کرتے رہے کشمیر ازاد نہیں ہوگا اور آج جہاد کیجئے ایک ہفتے کے اندر کشمیر ازاد نہ ہو تو پھر کہنا یہ کام جہاد کی ہیں یہ مضمت والے کام نہیں ہیں سمنتے اچھے والے تم بھی ہو صرف مزاق بنایا ہوئے یہ انگریز کی تقسیمی یوں تھی انگریز نے پاکستان اور ہندوستان کو لڑانے کے لیے بیٹھ میں اڈی ڈال کے رکھ دیئے لڑتے رہو اس ہر جگہ ایسی کی ادربیت میں فلسطین کے اسرائیل بنا دیا یہ سارا انگریز میں کر کے دیا ورنہ یہودی تو بدکاری بھی کم ہے وہ کیا کر سکتے انگریز نے خود جہاداتیں خرید کی دیا ان کو فلسطین میں جہاں پر لاکھ کی ملتی تھی پانچ لاکھ کی خرید کی دیا مسلمانوں نے بھی سوچا بھئی قیمت زیادہ مل رہی ہے بیچو بیچو آج بیچی ہے نا سنبھالو اب جب علماء کی بات نہیں مانے گئے اس سمانے میں بھی جب فلسطین کو بیچا جا رہا تھا زمینے اندووں اور عیسائیوں پر بیچی جا رہی تھی حقیم علمت رضی شرف علی تھانوی کے پاس وہاں سے فتو آیا تھا آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آج بھی امداد الفتوہ کے امداد الفتاوہ کے اندر وہ موجود ہے عرد تھانوی رحم اللہ نے فرمایا جہودیوں پر زمینے بیچنا حرام ہے خبردار نہ بیچنا نئی مانی بات بیچی ہیں یار سنبھالو آج سرگودہ کے لوگ مرزائیوں پر زمینیں بیچ رہے ہیں عوش کے ناخن لے لیجئے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی یہ یہاں پر اسرائیل تیار ہو رہے ہیں یا اس پاس جو مرزائی زمین ہے مت بیچو مرزائی پر اپنی زمین کسی کو اجازت نہیں بنا یہ یا لوگا جو آج فلسطین میں اسرائیل کر رہے ہیں میری باتیں کڑوی تو نہیں آئے اب کیا کیا جائے دل کی بڑا سے کہیں تو نکالنی پڑتی ہے تو بارالفرمایز یاد کرو بنی اسرائیلیہ مت آر گئے بندے بے نے جا کے دیکھیا ان کو کہا بھی تھا جا کے بتانا نہیں واپس آگے لیکن انہوں نے آکے سوائی یوشہ بن نون کے سب نے آکر بتاویے وہ اس طرح کے اس طرح کے جب تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں ہم بھی نہیں جائیں گے یہی آل آج ہمارا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہندو کشمیر سے خود نکل جائیں گے پاگلوں والی باتیں ہیں اگر قوم یا ملکہ وہاں سے نکل جائیں گے پھر ہم وہاں جائیں گے وہ تمہارے چچے لگتے ہیں تمہارے لئے گھر چھوڑ کے جائیں گے یہ گستاہی کی ان ظالموں نے اب پھر کیا ہوا اب ان سے کہا آپ جہاد نہیں کرتے نا ادری اور میدان تی میں بس سزا ہے تمہارے تی کے معنی کیا ہیں سرگردانی اور پریشانی سرگردانی اور پریشانی یہ مصر اور شام کے درمیان تقریباً دس میل کا رتبہ ہے اور ایک رواج یہ بھی ہے دن بار یہ سفر کرتے تھے آگے نکلنے کے لیے رات کو کسی جگہ رکھتے تھیرتے صبح دیکھتے جہاں سے چلے تھے وہیں ہوتے یہ یجور مجود والا کام ان کے ساتھ لگا ہوا چالیس سال یہاں پر رہے پھر چالیس سال یہاں پر رہنا تو میدان ایسا تھا کوئی سایا نہیں تھا کچھ نہیں تھا پھر اللہ نے سایا کیا بادل آیا باہر جا کر کوئی لا بھی نہیں سکتے حدود سے باہر تو نکل نہیں سکتے انگر اس میدان سے نکل نہیں کیونکہ ان کے اجازت نہیں تو اللہ تعالی نے ان کی مدد کی سایا کیا بادل کی ذریعہ سے آیت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ بادل انتہائی ٹھیرا ہوا تھنڈا اور پاکیزہ بادل یہ عام بادل کی طرح نہیں تھا اور یہ ایسے ہی بادل بدر والے دن جو آئے دنوں وہ بھی ایسے ہی بادل جیسے فرشتے نازل ہوئے بات سمجھا رہی آپ کو تو بادل کی اقصام ہے ایک تو وہ بادل ہے جو دوئے اور بخارات وغیرہ سے بنتا ہے بات سمجھا گئی اور دوسرا وہ جو عالم مغیب سے بغیر کسی ظاہری سبب کے نبودار ہوتا تو یہاں پر یہ دوسرا ہی مراد ہے پہلا نہیں قیامت کے دن جس بادل کا ظہور ہوگا وہ بھی اسی طرح ہوگا حق تعالی جلال شانو پھر جلوہ فروز ہوں تو اللہ تعالی نے بڑے ایک سنات کی ان پر منہ و سلوہ و تارہ اور اسی طرح کپڑے ان کے جسم کے ساتھ ساتھ بڑھتے تھے بچوں کا لباس جیسے بچے کے لیے بنا ہے وہ ساتھ 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 بڑھ رہا ہے ترنجبین کیا ہوتی ہے صاحب جلال نے کہا ہے ترنجبین یہ سفید زردی مال گول گول دانے ہوتی ہے میٹھا ذائق ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے یہ پنساری سے مل جاتی آج بھی سمجھا رہی ہے بات؟ یہ بڑی مقوی چیز ہے مسمن ہے ملین ہے بلگم نکالتی ہے اور یہ نوہ مالی خولیا کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو ان کے لیے شاید بعض مفسیرین ایک بڑے مزے کی بات دی بڑے مزے کی بات دی کہ یا بنی اسرائیل کے لیے شاید اس چیز کے انتحاب اس لیے کیا درہ ان کے دماغ سیٹ ہو جائیں سمجھ گئی؟ اور بٹیر اس کا گوہش دل کو نرم کرتا ہے تو بنی اسرائیل کے لیے اس کا انتحاب اس لیے کیا کہ ان کی قصاوت قلبی بڑی مشہور تھی دل بڑے سخت پتھر تھے تو بٹیر کے گوہش تھائیں اور ان کے دل نرم ہو جائیں لیکن معنی کیا تھا زخیرہ نہیں کرنے انہوں نے زخیرہ کرنے شروع کر دیا تو اللہ تعالی نے کیا کیا ان چیزوں سے بھی ان کو محروم کر دیا بارحال یہ نسل ختم ہوئی چالیس سال گدر ہے یہ نسل ختم ہوئی پھر اگلی نسل آئی موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو گئی تھی پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آتا موسیٰ نے کہا یا اللہ ان ظالموں کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا مجھے یہاں سے نکال دی گئی اللہ نے موسیٰ کو اجازتی کو چل پڑے پھر بیت المقدس کے قریب ایک سرخ تیلے کے پاس موسیٰ کی قبر ہے میدان تی سے نکل گئی تھی یہاں عام پنساریوں سے مل جاتی ہے اور مفرادات کے اندر اس کے بہت سارے فوائد لکھے ہیں آپ جو اطبق کی کتابیں ہوتی ہیں مفرادات وہ ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں بہت ساتھے مزیادہ فوائد اس کے لکھے ہیں حکمت ویسے بڑا اچھا فن ہے یہ فن آج ہم نے چھوڑ دیا دارنگ دیوبند سے جو ہمارے فضلاتیں ساتھ حکمت بھی پڑھتے ہیں آج حکمت نکالی دی گئی پبندیاں لگائی جا رہی ہیں انگریزی میڈیسن ہماری پر مسلط کرنے کے لئے حکیموں پر پبندیاں بھائی یہ نسکہ جب تک ریجسٹر نہ کریں تو آپ نہیں بیر سکتے سب ڈرامے بازی ہیں کیوں کیا جا رہے ہیں تاکہ لوگ طب اسلامی سے واقف نہ ہو جائیں طب اسلامی کے ذریعے سے اپنی علاج نہ کروانے ہیں بس انگریزی کیمیکل خواہو یہ میڈیسن سب کیمیکل ہیں یہ بیماری کو ختم نہیں بیماری کو چھپاتے ہیں جتنے بھی کیمیکل ہیں تو حکمت جو ہے وہ بیماری کو ختم کرتی ہے چھپاتی نہیں اور یہ رہو میڈیکل ایلوپیتھر یہ بیماری کو چھپا دیتے ہیں کچھ عرصے بعد پھر ظاہر ہو جاتی ختم نہیں ہوتی بس سمجھا رہی آپ کو اور دوسرا نقصان ہماری طب کو پتہ کیا ہوا شریعت نے جو آمین کو حکم دیا نا علم چھپانا نہیں ہے آمین علم چھپایا حکیموں نے کیا کیا علم چھپایا حکیم سمجھتے تھے بس ہمارے پاس جو نسکہ ہے نا بس یہ ہی ہمارے لئے کاروبار ہے یہ ہی ہمارے لئے کاروبار ہے اگر آمین کسی اور کو بتا دیا ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا تو وہ حکیم بیچارے اپنے صدری نسکے جو بڑے بڑے قیمتی نسکے تھے جو بڑے بڑے علاج ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ لے کر کبر پہنچ گئے حکمت ایسے دفن ہوتی آج بھی یہ نہیں کہ ختم ہو گئی ہے نسکے بڑے بڑے ملتے ہیں حکیم عجمل صاحب نے لکھ دیا بڑا کچھ اور اس طرح بہت کچھ حکمہ نے اس پر کام کیا ہے ابھی بھی کتابیں موجود ہیں کچھ تھوڑا بہت میں نے بھی اس کو پڑھا تھا تو یہ بہت کمال کی چیز ہے حکمت ملتی ہے آج بھی ہے کون کہتے ہیں نہیں ہے صرف آپ کی حکومت تصریب نہیں کرتی نا وہ کہتے ہیں بس ٹپ کو ختم کرو یہ تو حکیم صابر ملتانی تھے انہوں نے اس کی تجدید کی اور بڑے کمال کا آدمی تھا حکیم صابر ملتانی بڑا زبردست نظریہ اس نے پیش کیا تھا تو بس تین سرکل اس نے پیش کیا ہے کہ اسی پر ساری مرض گھومتی ہے اگر ادھر تحریک ہو جائے وہاں سے نکال کر ادھر تحلیل کر دیجئے جو ازائی رئیس ہیں انسان کے دماغ دل جگر یہ ازائی رئیس ہیں تو ایک تو کون بنا دیا کہ اگر دماغ میں تحریک ہو جائے اٹھا کر اس کو جگر کی طرف لے آئیے ادھر تحریک ہو جائے اٹھا کر ادھر تحلیل کر دیجئے مرض خود بہت ختم ہو جائے گی تو نبس شناس طب ہو گئی ختم جو جو نبس پر آتھ رکھتی بتا دیتے تھے بھائی کھایا کہ آپ سمنیت کہتا آپ یہ کروائیں وہ سمنیت کہتا آپ یہ کروائیں آپ یہ سب درامے بازنیاں تو یہاں پر ایک بات یہ فرمائی کہ جب ان تکہ کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اگلی بستی میں انہوں نے کہا کہ تھی آمار آپ نہیں رہ سکتے ہیں یہ کھائیں گے eles کھائیں گے فرمائیں اگلی بستی میں داخل ہو جاؤ یہ واقعہ بھی میدان اتھائی کہی ہے منہ کا کھا کھا کر اختا گئے تو معمولی کھانے کی درخواست کی فرمائیں اگلی بستی میں جاؤ وہ یہاں نہیں ملے گا وہاں سے اشیاء لاؤ وہاں اس بستی میں تم نے جانا ہے شہر میں داخل ہونا ہے شہر میں داخل ہونا ہے وہاں پر سجدہ کرتی ہوئے آجزی کے ساتھ داخل ہونا دروازے چونکہ شہر کی جو فصیل البلہ دیواریں ہوتی تھی ایک دروازہ ہوتا تو اس سے شہر کے اندر داخل ہوتے تھے اور شکر کرتی ہوئے داخل ہو لیکن ان ظالموں نے کیا کیا بات کو بدل دیا بجائے سجدہ کرنے کے سرینوں کے بل داخل ہوئے جیسے بچہ گسڑتا ہوا داہر کرالنگ کرتے ہیں نا اس طرح داخل ہوئے اور دوسرے نے کیا کیا یہاں پر یہ جاں فرمایا نا فَقُولُ خِطَّةٌ خِطَّةٌ کو انہوں نے بدل دیا حَبَّةٌ فِي شَارَةٌ یہ کہنا شروع کر رہا ہے حَبَّةٌ فِي شَارَةٍ کہ ہمیں دانے ملیں جو خوشوں کے اندر ہوں اچھا یہاں پر ایک تفسیر اور بھی کی گئی تمسکر اڑایا نا انہوں نے اتنے بیباق قسم کے لوگ تھے شکر کیا رہا ہے مزاق اڑایا مزاق اڑایا تو ایک تفسیر یہاں پر اور بھی کی گئی ہے یہ جو آپ نے یہاں پر پڑھا نا کی درگی آئیت اس آیت میں جو یہ بات فرمائی تو آپ یہ بجائے آجزی کے تکبر کے ساتھ وہاں پر داخل ہوئے تو ان کو پھر علاق کیا اور ان کے داخل ہونے کا طریقہ کیا تھا یہاں پر ایک تو جس صاحب جلالین نے تفسیر کی کہ سرینوں کے پر داخل ہوئے لیکن بعض حضرات نے ایک بڑی کمال کی تفسیر کیا مجھے بہت اچھی لگی مطلب اس کا یہ ہے تکبر کے ساتھ یہ داخل ہوئے تفسیر یوں کی کہ مو آگے نکال کر سرینے پیچھے نکال کر اکڑ کر داخل ہوئے یہ مراض تکبر کا اظہار کیا تکبر کا اظہار کیا جب کوئی آدمی اس طرح بتکلف اپنی شکل صورت اس طرح کرتے تو اکڑ پید ہوتی ہے تکبر پید ہوتی پھر ان پر عذاب آیا وہ عذاب کیا تھا صاحب جللین نے بتایا تاؤن آیا تاؤن کی شکل میں نازل ہوا حضر صحیح بن جبیر سے بھی یہی منقول ہے اور ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے حضر خزیمہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاؤن ریجز یہ عذاب ہے جس سے پہلے لوگوں کو عذاب دیا جاتا رہا تو کرتبی نے بھی یہی لکھا ہے کہ تھوڑی سی دیر میں ستر آزار افراد مارے گئے تھے اور صاحب جللین نے بھی یہی لکھا ہے اور اس سے ایک بات اس میں یہ اشارہ ملا سب نے یہ کام نہیں کیا کچھ لوگ تھے انہوں نے جنہوں نے یہ الفاظ کہہ دی سمجھا گئی بات تو برحال کلام علیہ کو بدلنا کو کوئی اچھا کام تو نہیں ہے ناجائز ہے نا اگر کوئی قرآن کریم کے اصل الفاظ کے بجائے کچھ اور بدل دے مانا بدل دے وہی اور لفظ بول دے تو یہ تلاوت قرآن نہیں ہوگی یاد رکھے گا حدیث کی روایت بل مانا اگرچہ جائز ہے لیکن قرآن ایسے جائز نہیں اس لئے قرآن کے الفاظ معنی سب محفوظ ہیں ابتدا کے اندر آپ کو یہ بات میں نے لکھا دی یہ جو علاقہ تھا مدان تی کا انیس سو سترہ میں انگریز نے یہاں پر شرارتیں شروع کر دی اور اس کو الگ الگ کر دیا ورنہ یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ شام فلسطین اردن لبنان اور موجودہ اسرائیل یہ سب ایک ہی تھے یہ انیس سو سترہ کے بعد یہ ساری تفسیمیں ہوئیں پھر ارتالیس کے اندر اسرائیل کے پاس یہ علاقہ آ گیا کچھ علاقہ اس میں چلیے آگے اگلا انام وزقریات کی جیدی موسیٰ جب طلب کیا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطلب السقیہ پانی لے قومی قوم نے قوم کے لیے موسیٰ نے پانی طلب کیا وقد آن تیشو پتی میدانتی کے اندر وہ پیاسے ہوئے وقلنا دربیان سو اکل حجر ہم نے کہا اپنا ساپ پتھر پر ماریے وہو اللہ جی یہ کون سا پتھر تھا جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے لے کے باگ گیا تھا خفیف و مربان چھوٹا سا پتھر تھا مربان اما جیسے کہ آدمی کا سار ہوتا ہے اتنا سار سفید اور نرم تھا تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی لاتھی ماری اس پر اپنی لاتھی ماری فن فجرت انشقت پھوٹ پڑے جاری ہو گئے وسالت بے پڑے منہو اس سے اس نتا عشرت عائینا بارہ تشمے بیادہ دل اثبات ان کے اولاد کے برابر یعنی بارہ خندان تھے بارہ قبیلے تھے تو آرے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں نا بنی اس لئے تو آرے یعقوب کے بارہ بیٹے تھے تو بارہ بیٹوں کے بارہ خندان تھے فدع علیم کل اناسین ہر ایک نے جان دیا اپنے مشرب کو اپنے پینے کی جگہ کو مشربہ ہم پینے کی جگہ کو سب نے پیچان لیا تاکہ یہ جگڑے نا شرارتی تو تھے ہی تھے لڑتے تھے اپنا اپنا قبیلے کا پانی پینے کا گھات بن گیا فلا یو شرکم فیہم غیرہم تاکہ ایک دوسرے کے پانی پینے کی جگہ میں شرک نو آ رہے اپنے اپنی جگہ سے پانی لے کے دائیں تو کل نال امام نے کہا کلو کھاؤ وشربو اور پیو مرزک اللہ اللہ کے رزق سے وراتا سو فلردی مفسدین زمین میں فساد کرتے نہ پیرو مفسدین یہ اپنے عامل سے حال مؤقت ہے عسیہ سائے مسلسہ سائے مسلسہ سے اچھا تو یہ افسدہ کے معنی نہیں ہوگا افسدہ کے معنی میں ہم نے یہ کہا کہ تم فساد نہ کرو زمین میں فساد نہ بھرپا کرو اب یہاں پر کیا ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ کا ذکر کیا کہ رب انہوں نے پانی طلب کیا کہ یہاں پر پانی نہیں ہے تو خر کے عادت کے طور پر موجزہ کے طور پر حرم موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا کہ آپ اپنا عسا اس پتھر پر ماریئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کا عسا مارا بارہ تشمے پھوٹ پڑے مثلا بارہ خاندان تھے یہ روبیلیوں کا ہے یہ یوسفیوں کا ہے تو اس ترتیب سے یہ لاویوں کا ہے یہاں پر یہ اطراز یہ ہے یہاں پر ہے فن فاجہ رات پڑھ لیا نا آپ نے کیا ہے فن فاجہ رات کیا مطلب فن فاجہ رات کا کیا مطلب خوب زور اور شور سے پانی جاری ہو خوب خوب پانی جاری ہو روان دوائے سورت العراف میں ہے فم بجہ ساتھ تھوڑا 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 پانی جاری ہوا تارز تو ہوا اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں منکرین حدیث کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے موٹی دلیل کیا ان کی کہتے ہیں لیے حدیث میں تارز بہت عامیسل نہیں مانتے میں نے کہا قرآن کو بھی چھوڑ دے قرآن میں بھی تارز ہے بظاہر تو آپ کو وہاں بھی تارز نظر آئے گا نا لیکن حقیقت میں تارز نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے یہ ہمارے سمجھنے میں تارز ہے حقیقت میں کسی میں کوئی تارز نہیں ورنہ قرآن کی آیات میں بھی تارز ہے کس جگہ پر ایک بات ہے کس جگہ پر دوسری بات ہے بظاہر آپ کو یوں لگتے لیکن وہ تارز ہے تو نہیں ہے تو کیا خیال اس ورح سے قرآن کو بھی چھوڑ دو گے تو دوسرے مقام پر ہے فم بجہ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی جواب تفسیرِ قبیر میں امامِ راضی نے اس کا جواب لکھا دونوں صورتیں ہوتی تھی جب لوگ زیادہ پانی بھرنے آ جاتے رش لگ جاتا پانی خوب روان دھوا ہوتا خوب جاری ہوتا اور جب ضرورت کم ہوتی تھوڑا تھوڑا ہوتا تاکہ ضائع نہ ہو جائے سمجھا گئی بات صاحبِ معالمت تنزیل نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو جس جگہ سے پانی جاری ہوا تو وہاں پر ہر جگہ پر سینے کے عبار کی طرح ایک عبار پیدا ہوا اور پھر وہاں وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اب یہ پتھر کون سا تھا صاحبِ جلالین کہتے ہیں خاص پتھر تھا کیونکہ دونوں تفسیروں میں دونوں باتیں ہیں خاص پتھر تھا یا کوئی بھی عام پتھر تھا دونوں باتیں ملتی ہیں تفسیر میں ایک یہ کہ عام پتھر تھا کوئی بھی پتھر وہاں پر تھا اس پر آسا مارا پانی جاری ہو گیا اور بات کہیں نہیں نہیں خاص پتھر تھا جو عام موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے بخاری کے اندر موجود ہے عام موسیٰ کے کپڑے لے بھاگا تھا وہ والا پتھر تھا اس پر آسا مارا تو پانی پھوٹ پڑا اچھا یہ پتھر پر جو آسا مارا نا یہ اپنے اندر کئی موجزات رکھتے ہیں یاد رکھئے گی سرسید نے اس کا انکار کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے موسیٰ سے یہ کہا کہ آپ اوپر جائیے پاری پہ جا کر اپنی سوٹی لے لیجیے آسا لے لیجیے پاری پہ چڑیے پانی تلاش کیجئے آپ کو چشمے میں جائیں گے جھوٹ بولتا ہے فضرب بیاسا کل حجر ہے فضرب علا آسا کل حجر نہیں ہے جناب یہ با بتا رہی ہے کہ پتھر پر آسا مارا ہے اس سے پانی پھوٹا ہے اس سے پانی کی تشمیں جاری ہوئے ہیں پہلے نہیں تھے تو تلاش کرنے کا کیا مطلب ہوا کیونکہ وہ مورزات کم انکر ہیں اب یہاں اس بات سے آپ دیکھئے یہ ایک مورزہ نہیں ہے پتھر سے پانی کا جاری ہونا ایک مورزہ نہیں ہے کئی مورزیں مثلا پانی کا نکلنا الگ مورزہ ہے پتھر سے پانی نکلا الگ مورزہ ہے نمبر دو چھوٹے سے پتھر سے اتنا زیادہ پانی نکلا لاکھوں لوگ سہراب ہو رہے ہیں الگ مورزہ ہے نمبر تین بقدر حاجت نکلتا تھا جتنی ضرورت ہوتا نکلتا تھا یہ الگ مورزہ ہے نمبر چار ماز آسا مارنے سے پانی نکلایا الگ مورزہ ہے نمبر پانچ ضرورت پوری ہونے پہ پانی خود بند ہو جاتا تھا الگ مورزہ ہے کوئی پانی بھرنے آیا چل پڑتا تھا کوئی بھی نہیں ہے بند ہو جاتا تھا آٹومیٹک سسٹم میں اللہ اکبر ان اللہ علیہ کل شین قدیر یہ خارقی عادت یہ مورزہ اچھا میں بتاتا ہوں بخاری شریف میں نے واقعہ لیکھا میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں حالان موسیٰ علیہ السلام چھپ کر گسل کیا کرتے تھے بنی اس لیے سب کے سامنے ننگے برن ہو کر سارے کٹھے ایک جگہ گسل کرتے تھے دریاء پہ سارے کٹھے ہو پہ گسل کرتے تھے ایک دوسرے کے سامنے بے شرم قوم تھی جب حیاء ختم ہو جائے فسنا معاشی تا تو بے شرم تھے ننگے ہو کر سب ایک دوسرے کے سامنے گسل کرتے تھے تو عارب موسیٰ علیہ السلام ہر نبی با غیرت ہوتا ہے با غیرت غیرت والا ہوتا ہے با شعور ہوتا ہے تو عارب موسیٰ چھپ کر گسل کیا کرتے تھے تو ان لوگوں نے پروپیگنڈا مشہور کر دیا کہ عارب موسیٰ کے جسم میں کوئی بیماری ہے اس لیے ہمارے سامنے گسل نہیں کرتے چھپ کر گسل کرتے ہیں چھپ کر گسل کرتے ہیں تو ایک دفعہ ایسا ہوا اللہ تو نہیں چاہتا نا کہ میرے نبی پر کوئی الزام لگائے اللہ نے تو عارب موسیٰ سے اس طعمت کو اٹھانا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس نبی کے جسم میں کوئی بیماری ہے اس لیے چھپ کر گسل کرتے ہیں تو نبی کو اللہ کوئی بیماری ایسی لگاتے نہیں جس سے لوگ نفرت کرے اس لیے جن لوگوں نے لکھے نا ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیوڑے پرے جوت ہے غلط تفسیر ہے یہ ہم نہیں مانتے یہ بات نبی کا جسم ہر چیز پر آرام ہے تو کیوڑے کیسے نبی کے جسم کو کھا سکتے ہیں اور بعض جو اسریلی روایات کو لے کر بعض مفصیلیں نے یہ لکھ دیا کہ عضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر لوگوں نے کوری کی دہر کورے کے دہر پر پھینکتیا تھا غلط بات نبی کو اللہ کوئی ایسی بیماری نہیں لگاتے جسے لوگ نفرت کریں یاد رکھیں نبی کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگتی جسے لوگ نفرت کریں ہاں عضرت ایوب بیمار ہوئے کیا بیماری کی وہ اللہ جانتے ہیں بیمار ہوئے سالہ سال بیمار رہے ہیں تو بہرحال ہر موسیل السلام سے اللہ نے اس حلزام کو اٹھانا تھا تو ایک دن یوں ہوا کہ بزاتے خود موسیل ان کے سامنے تو ننگیاں ہو نہیں سکتے تھے کہ بھائی مجھے دیکھو میرے اندر کوئی بیماری نہیں ہے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے جب موسیل السلام غسل کرنے لگے کپڑے اتارے پتھر پر رکھے غسل کیا کپڑے پہننے لگے پتھر باغ گیا جس پتھر پر موسیل السلام کے کپڑے رکھے پتھر باغ پڑا موسیل السلام اس کے پیچھے باغے باغتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں سو بھی ہجار سو بھی ہجار اے پتھر میرے کپڑے دے دے اے پتھر میرے کپڑے دے دے وہ باغا جا رہے ہیں آواز لگاتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے باغتے جا رہے ہیں یہاں تک یہ پتھر جا گیا وہاں رکھا جاں کو ہم کے لوگ بیٹھے ہوئے اللہ اکبر سب کی نظر پر یہ ارم موسیل السلام کو دیکھ لیا بالکل صحیح سلامت چودمی کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا سلامت جسم آپ کہنے لگے ہمیں تو غلط فہمی ہو گئی تھی عام کہتے ہیں کہ ارم موسیل بیماری بلکل ٹھیک ٹھاک ہے کوئی بیماری نہیں ان کے جسمیں پورا جسمیں سارے آزام موجود ہیں اللہ نے اپنے نبی سے یہ الزام دور کر دیا تو یہ ہے واقعہ مختصر اس کا فلاصل میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ وہ والا پتھر تھا اس پر آسا مارا کیونکہ ارم موسیل سلام جلالی آدمی تھے جاگ اور اس پتھر کی پٹائی کی کہ تجھے شرم نہیں آتی میرے کپڑے لے گے بھاگ گیا تھا چلیں تو مرزاد کے انکاری آج کے زمانے میں موجود ہیں صرف یہ نہیں کہ اس زمانے میں تھے آج بھی موجود ہیں غامدی بھی مرزاد کمن کریں حقیقتاً مرزاد کو یہ نہیں مانتے تو یہاں پر تو یہ ہے کہ موسیل سلام نے دعا کی تو اس سے نماز استثقا کا ثبوت پیویا کہ جب پانی نہ ہو رہا تو آپ بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز استثقا پڑھئے دعا کیجئے اور اس پر احادیث میں مسائل موجود ہیں فتح کی کتابوں میں آپ یہ بات پڑھتی رہے اگلا مسئلہ یاد کیجئے اس وقت کو جب تم نے کہا موسیل سلام ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ایک قسم کا کھانا واحد وحل من وصلوہ من اور سلوہ روزانہ آتے آپ یہ نہیں کھاتے فدعو لنا رب کا یخرج لنا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے آپ اس بات پر ذرا گور کیجئے فدعو لنا امارلی دعا کیجئے رب کا اپنے رب سے ارے بنی اسرائیل تم کتنے بے شرم ہو گئے کیا رب صرف موسیل کہہ تمہارا نہیں دیکھیں اگر محبت میں آ کر کیوں کہتے ہمارے رب سے دعا کیجئے کتنا مزہ آ جاتا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے جیسے تمہارا رب کوئی اور ہے یہ ہے بنی اسرائیل کی خسلتیں اور آتھیں مِمَّا تُم بِتُلْعَرْتُمِن بَقْ لِهَا یہ من للبیانیہ ہے کہ زمین جو چیزیں ہو گاتی ہیں وہ ہمارے لئے ہو گئے مِمْ بَقْ لِهَا سَبْزِيَا وَقِسَائِهَا کَكْرِ تَرْ وَفُوْمِهَا وَفُوْمِهَا گندم یہ بات نے اس کا ترجمہ لسن بھی کیا ہے خِنتُوہا خِنتَتُوہا یہاں پر صاحب جلالین نے بھی اس کو خِنتا گندم ہی کہا ہے وَعَدَسِيَا دَال وَبَسَلِحَا پیاس قَالَ لَهُمْ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسریلیوں سے کہا شرم کرو اَتَا سَبْدِلُونَ اللَّذِي وَأَدْنَا کتنے بے وقوف لوگ ہو تم کہ ادنا چیز پسند کر رہے ہو اور اعلی چیز کو چھوڑ رہے ہو اعلی کو چھوڑ کر ادنا چیزیں لے رہے ہو اللہ جو تمہارے اوپر تیار محنت تمہیں نہیں کرنی پڑتی زمین میں کاشتکاری تمہیں نہیں کرنی پڑتی حال تمہیں نہیں چلانا پڑتا فصل نہیں کاٹنی پڑتی تیار تمہارے لیے میوٹی ڈش بھی آ رہی ہے نمکین ڈش بھی آ رہی ہے عجیب لوگ ہو تم رزیل چیز کو بدل رہے ہو اعلی کے بدلے بِاللَّذِي وَخَيْرِ جو بہتر ہے اسے اَشْرَف اَتَا خُزُونَهُ وہ تم لینا چاہتے ہو بَدَلَهُ وَالْحَمْزَةُ لِلْإِنْكَار یا عمزہ انکاری ہے فَآبَوْ أَنْيَرْجِو فَدَعَا لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا باز نہ آئے عرب موسیٰ کے سمجھانے پر بھی باز نہ ڈٹے رہے اپنی بات میں نہیں 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 ہم یہ نہیں کھاتے ہمیں کوئی دال پیاز ملے وہ کھائیں گے عجیب لوگ اقالتالہ اللہ نے فرمایا یہاں پر ایک لطیفہ یاد آیا کیونکہ اکثر آپ میں سے طالبات ہیں مدرسے میں رہنے والی ریاشی بھی ہوں گی ہے ریاشی آپ میں سے چلیں تھوڑا سا بیچ میں آپ کو فرش رکھنے کے لیے ایک لطیفہ سناتا عرد مولان سید حسیان نے مدنی آمد اللہ کا نام کو سنے ہیں نا ضرور سنوگا سب نے عرد مولان سید حسیان احمد مدنی رحمت اللہ ہمارے استادوں میں سے ہیں استاد الاستاد ہیں اور یہ بڑی اثنات عدرت مدنی سے ہی ہوکے عدرت شیخ الیند سے عدرت نانوتوی سے ہوکے عدرت چاولی اللہ دیلوی تک پہنچتی ہیں عرد مولان حسیان احمد مدنی رحمت اللہ یہ وہ شخصیت ہیں اٹھارہ سال یا سترہ سال روزہ رسول کے ساتھ انہوں نے تیک لگا کر عدیس پڑھائی کتنے بڑے آدمی آپ اندازہ لگا لی تو حضرت مولان حسیان احمد مدنی رحمت اللہ لے کے پاس ایک دن طلب آگی دال کا بڑا پیالہ بھرا ہوا لاکر حضرت حسیان احمد مدنی صاحب کے سامنے رکھا کیونے لگے استاد جی یعنی مقصد ان کا کیا تھا کہ مطبق میں روزانہ دال پکتی ہیں اور کھانے کو ہمیں کچھ ملتا نہیں تو مدارس آپ پتہ ہے پہلے زمانے میں طلبہ کتنی مشکتیں برداشت کرتے ہیں آرکل تو مدارس کے کھانے بھی اچھے ہو گئے بہترین ہو گئے آرکل تو بکرے بھی آ رہے ہیں بریانیاں بھی بن رہے ہیں اور ہے کی نہیں ہو رہا حالوے بھی بن رہے ہیں کھیریں بھی مل جاتی ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں آسانی اللہ نے کر دی گا پہلے بڑا مشکل کام تھا دال دال روزانہ دالی دال تو طلبہ آزد مدنی کے پاس آئے آ کر شکایت کریں گے جی روزانہ دال ہوتی آپ تو کھاکا کر تنگ آ گئے یہ اللہ والے نہ بڑے صاحبے بصیرت لوگ ہوتی ہیں آرکل مولانا حسینہ مدنی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے ابھی طلبہ نے کہا کچھ نہیں تھا دال کا پیالہ لاکر سامنے رکھا ہی تھا آرکل مولانا حسینہ مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس پیالے کو اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا چونکہ دال تو دانہ دانہ ہی ہوتی ہے نا دال تو دانہ دانہ ہی ہوتی تھی آج کل تو ہم گھر میں دال بناتے ہیں تو دو چار لوگوں تو پاؤ دال بنا دیتے ہیں وہاں تو پاؤ دال پچاس لوگوں کے لیے ہوتی تھی دال کا لمبا سالن سرید بنانے ہو حالہ اگر ایک پاؤ دال ہے تو اس میں ایک مٹکہ پانی ہے یوں ہوتا تھا دال کا بس صرف زائق ہے دانہ بھی ڈونڈنے سے ملتا تھا یوں ہوتا تھا اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے آج اللہ کی ہمارے اوپر کتنے انعامات کتنے اقسانات ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر رہا ہمار سکون اتمنان سے کتنی نعمتیں دی ہم کھا رہے ہیں ہم پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے کہتے ہیں رائیون مرکز میں ابتداء ابتداء میں کھانا مرکز کی طرف سے ہی ہوتا تھا تو وہاں پر جب کھانا بنتا تھا تو یوں ہی ہوتا تھا کلو دال لی پکا کر سارے مرکز والوں کو کھلائی جاتی کہتے ہیں حاجی عبدالوحاب صاحب رحم اللہ اگر خود نگرانی کیا کرتے تو ایک موقع پر ایسا ہوا پتھانوں کی جماعتہ ہی ہوئی تھی تو یہ بڑے زندہ دل لوگوں پتھان بڑے زندہ دل لوگوں بڑے من کے سچے بات کے پکے یقین کے پکے بڑے دلیر بڑے بہادر ایمان کے خلاف کوئی بات تو کر لیں چھوڑتے نہیں ہمیں سیدھا کر کے آج افغانیوں کو دیکھ لیجئے کیا حال کیا امریکہ والوں کو سمجھا گئی بات تو اب ہوا کیا ہوا یہ جتنی محنت مشکت ریاضت زیادہ ہوگی اتنا اللہ زیادہ نوازیں گے ہوا یہ کہ وہ پانی والا شوربہ تھا تو جماعت والے کیا کر رہے تھے روٹی کا بڑا لکمہ لیا اور اس کو کشتی ٹائپ بنا کے پھر اس میں لگاتے تھے تاکہ سالن ذرا اچھی طرح بیج میں چڑ جائے تو پھر کھاتے تھے ماز اس کو ڈباؤیں تو سات سالن اچھی طرح لگتا نہیں آرد آجی صاحب کہنا لگے غربت کا زمانہ تھا کہ بھائی صرف ڈباؤ کے ذرا سے نہ پھر کھاؤ کشتیوں بنا کے نہ کھاؤ وہاں پر ایک پتھان نجوان اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنا لگے آجی صاحب میری بات سنیں دریاہ آپ نے بنایا کشتیوں ہاں تو چلائیں گے یہ لطیفہ بھی اٹھ میں زمانہ آگیا میں حضرت مولانا حسینہ مدنی صاحب والا سنا رہا تھا آپ کو حضرت مولانا حسینہ مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب ڈال کا پیالہ لائے گیا حضرت نے اس ڈال کے پیالے کو اٹھایا ابھی طلبہ نے کوئی بات نہیں کی ڈال کا پیالہ اٹھایا اور ساری ڈال حضرت نے پی لی پینے کے بعد فرمانے لگے طلبہ سے فرمانے لگے مولانا اللہ نے ہماری اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں کتنے ایک سنات کی ہیں کہ روزانہ بڑے بڑے پیالے ڈال کے بر بر کر اللہ ہماری لئے بیج رہا ہے یہ وہ نعمت ہے بنی اسریل جس کے لیے ترس 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 کر عضرت موسیٰ سے کہنے لگے دعا کیجئے ڈال مل جائے طلبہ سمجھ گئے مولانا کی بات کو چپ کر کے چلے گئے اور آئندہ کبھی شکایت نہیں دیکھ لیجئے ہمارے اکابرین کی بصیرت یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے لیے بنی اسریل ترس ترس تے رہے اور اللہ کے نبی اور موسیٰ سے منتیں کرتے رہے یا موسیٰ دعا کیجئے اللہ میں دعا لی دے دیں تو آج مدرس میں کتنی دعا ملتی ہے اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے اچھا کیا پڑ رہے تھے تو کینے لگا میں کھانے پر سفر نہیں کرتے یہ گستاہی تھی یاد رکھیں کئی گستاہیوں کا مرتض ایک تو سخت بے عدوی کی اے موسیٰ آیت میں گوھر کیجئے یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ بے عدوی نہیں یا نبی کی آپ نے نبی کو کہتے ہیں یا موسیٰ کبھی اپنے باپ کو کہا ہے فلان نبی کو یوں پکار رہے ہیں نام لے کر کتنا عدب کا تقاضر تھا کہتے ہیں یا نبی اللہ اے کلیم اللہ یہ دعا کر لیجئے یوں کرتے تو پھر شاید کچھ ان کے لئے نرمی ہوتی دوسری گستاہی کی کہ یوں کہا کہ ہم ہر گیز صبر نہیں کریں گے یہ جملہ بھی باطنی خباست کی خبر دے رہا ہے کہ بنی اسریل کے اندر میں باطن میں کتنی خباست پائی جاتی کتنی خباست صبر کرتے تو کر سکتے تھے کستن انکام ہم صبر نہیں کریں گے ہم ارگے صبر نہیں کریں گے یہ کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں یہ گستاہی کر رہے ہیں نبی کی بج بخ مناسب تھا کہ یوں کہتے کہ ہم صبر بھی کرتے ہیں آپ اللہ سے مانگی لیتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں اللہ اکبر ایمان والے کیا کرتے ہیں ربنا افریق علینا صبر و سبت اقدامنا سمجھا گئی بات اور ایک تیسری گستاہی انہیں یہ کی بیعت بھی کی کہنے لگے یا موسیٰ اپنے رب سے دعا کی تمہارا رب نہیں ہے یعنی گویا کہ اللہ سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا میں صرف اب تفسیر میں آپ کو پوائنٹ بتاؤں گا باقی لبی چوڑی باتیں نہیں ہوگی لا تعلقی کا اظہار کیا یوں کہہ دیتے فَدْعُوْ لَنَا رَبَّنَا آگی سمجھ فَدْعُوْ لَنَا رَبَّنَا ہمارے رب سے ہمارے لئے دعا کی اور چوتھی گستاہی انہوں نے یہاں پر یہ کی نفیس چیزیں حسیس چیزوں پر جس کو ترجیح اصل ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر حسیس کی تمن نہ کریں بے اقلی ہے یہ پیاز جس کی بوس یا فرشتوں کو نفرت ہے مساجد میں کھا کر آنے سے منع کیا ایسی چیزوں کو من اور سلوہ کے ساتھ کیا نسبت جس کا آخرت میں حساب بھی نہیں ہونا اللہ بہج رہے اللہ نے اس کو اتارا تم اس کے والے پیاز مانگ رہے لسن مانگ رہے مولیا مانگ رہے سبزیاں مانگ رہے سمجھا رہی ہے باقل کیا ہے ہر طرح کی سبزی کو بکل کہتے ہیں آت کل بکالہ سبزی فروش جو سبزی کی دکان ہوتی اس کے اوپر بکالہ لکھو تیسہ تر کھیرہ دونوں کو کہا جاتے ہیں فوم لسن اور عادس ویسے تو مسور کی دال کو یہاں پر کہا گیا ہے لیکن آج کل عربی زبان میں ہر طرح کی دال کو عدس کہتے ہیں لہذا دال کھانے سے محبت چلی تو فرمایا چلو اترو تو اترو مصرن شہر میں منالامسار شہروں میں سے کسی شہر میں کون سا مصر مراد ہے دیکھیں ان کو یہ کہا نا اہ بے تو اترو کہا بلندی سے پستی کی طرف اترنا یعنی توجہ اہ بے تو اترو تم کیا مطلب پہلے جس بلند درجے پہ تھے آپ اس سے نیچے اتر جاؤ وہ درجہ تمہارا نہیں رہا ایک تفسیر سمجھ گئی نمبر دو اہ بے تو اترو پہلے آلہ چیز پر تھے آپ آلکی چیز پر اتر آؤ آ جاؤ ادنے چیز کھاؤ تنزلی ہے تمہارے لیے اور نمبر تین سفر کیا اور سفر کے بعد شہر میں اتر ہے یہ مراد ہے تیسری تفسیر یہ ہے فراکش ہونے کو بھی حبود کہتے ہیں اور چوتھی تفسیر یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ تھے یہ میدان بلندی پر تھا اور شہر نیچے والی جگہ پر تھا اس لیے کہا کہ اوپر سے نیچے جاؤ علامہ زمکشری نے لکھا ہے کہ یہ کسرین نامی شہر تھا ان کے قریب تھا وہاں سے جا کر ان کو بیج لانے کا حکم دیا کہ لاکر بیج لاؤ اور کاشت کرو حال چلاو اور مزدوری کرو یوں تو میں نہیں سیدھا پھر یوں کرو فَإِنَّ لَكُمْ فِي مَاسَلْتُمْ وَاں جاؤ تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم نے مانگا مِنَّا بَاد یہ سبزی ہوں گی تمہارے لئے وَزُّرِ بَاد جو اللہ تعالیٰ مُزدِ اللہ ان پر ذلت چھائی گئی اَزْزُلُّ وَالْحَوَانِ ذلت اور رُسْوَائِ وَالْمَسْقَنَا اور مَسْقَنَتْ اے اثر الفقرِ مَسْقَنَتْ کیا ہے؟ ان کی اس مختاجی کے اثرات ان کے چہرے پر نمائے ہونے لگے مِنَسْقُونِ وَالْخِيزِيو یعنی رُسْوَائِ مَسْقَنَتْ رُسْوَائِ فَهِيَ اللَّازِمَةٌ لَهُمْ ظاہر ہے جب یہ آلت ہوتا پھر ان کی یہ ان کا لازمہ تھا چہرے پر ظاہر ہونے ہی وَإِنْكَانُوا اَغْنِيَا اگرچہ وہ دولت مند ہی کیا ہو نہ ہو شکل صورت ایسی بنا دی جیسے فقیروں لَظُوم الدِّرْحَم سکہ کے لیے مہر لازم ہوتی ہے مثال سمجھا ہے آپ کو صاحب جلللین کی جب سکہ تب چلتے اس پر مہر لگ جائے تو یہی آلت ان کی تھی کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے چہروں پر مسکنت کی مہر ٹھپ کر دی ٹھپا لگ گئے انہوں وَبَاؤُ اَيْ رَجَوُ لَوْتَي بِغَدَبِن مِنَ اللَّهُ اللَّهُ کا غضب لے کر ذَلِقَ اَيْ اَذَّرْبِ یہ جو ذلت تھی ان پر وَالْغَضَبِ اور جو غضب ان پر تھا کیوں تھا بِأَنَّهُمْ اَيْ بِسَبَ بِأَنَّهُمْ سبب کیا تو اس کا قَانُوا يَكْتُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهُ اللَّهُ کی آیتوں کے انکار کرتے تھے وَيَكْتُلُونَ النَّبِيِّنَا اللَّهُ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے قَزَكَرِيَّ وَيَخْيَا جیسے انہوں نے آرے یعیالِ اسلام کو بھی انہوں نے قتل کیا سمجھا گئی بات اس لئے کہا نا زُرِبَتْ عَلَيْهُمُ زِلَّ عَيْنَمَا سُقِفُ إِلَّا بِخَبْلِمْ مِنَ اللَّهُ بَخَبْلِمْ مِنَ النَّاسِ یعودیوں پر زلت چھائی رہے گی ہاں دو صورتیں ہیں دو صورتیں ہیں یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یا لوگوں کی چھتری کے نیچے آجیں دو صورتیں ہیں بس ان کی مسکنت یعودیوں کی آر جگہ ظاہر ہے آج بھی یعودی جہاں بھی مسکین ہے زلت اس پر تاری ہے مغزوب ہے مسکنت تاری ہے تائمی زلت ہے قیامت تک ان پر زلت ہے آخرت میں غزبِ الائی کا شکار ہوں گے آج اگر کوئی کہے دیا آپ کہتے ہیں ان پر مسکنت اور زلت تاری رہے گی انہوں نے تو اسرائیل بنا دیا میں یہ کہوں گا اسرائیل کوئی نہیں بنایا یہ اسرائیل امریکہ کی چھاؤ نہیں امریکہ پال رہے آج امریکہ ان سے اپنی ہاتھ پیچھے کرے اگلے دن اسرائیل گھر رہے ہے کہ نہیں یہ بات اس لئے اللہ نے اصول بتا دیا یعودیوں پر ہمیشہ زلت تاری رہے گی ہاں دو راستے ہیں یا تو اینما سوقفو جاں بھی رہیں گے زلت ہوگی اللہ بحبل من اللہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں ایمان کو گل کر لیں اور بحبل من الناس یا کسی اور لوگوں کے ماتعہ تو کر رہے ہیں پھر بت چاہیں گے ورنہ ان پر زلت تاری رہے گی تو آج یہ امریکہ کے ماتعہ تو کر رہے ہیں بات سمجھ رہی ہیں آپ لوگ تمام اترازاق فتم ہو گئی جو لوگ کہتے ہیں موجود ہے اسرائیل وہ فلاں 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 کچھ بھی نہیں ہے امریکہ اس کو پال رہے برطانیہ اس کو پال رہے بنا کر امریکہ اور برطانیہ نے دیا یہ ساری ساتھ شینوں نے کی ہے حاملہ فلسطین پر انہوں نے کروایا پھر جان بوجھ کر ایک یہودی کو وہاں پر حکمران بنا کر امریکہ نے بیجا برطانیہ نے بیجا یہ بات اچھی طرح سمجھ لی دی جو لوگ کہتے ہیں اسرائیل غالب ہے ارگز نہیں یہودی کب غالب آتے ہیں درپاک قوم بزدل قوم بات سمجھ آ رہی ہے یہودیوں کی موجودہ حکومات داری حقیقت اسرائیل کی نہیں ہے یہ امریکہ اور برطانیہ کی چھاؤنی بس چھاؤنی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے اپنی ذاتی طاقت پر آج تک انہوں نے کوئی ایک علاقہ بھی فتح نہیں اپنی ذاتی طاقت پر تو یہ زندہ بھی نہیں رہ سکتی یورپین طاقتوں نے اسلام کو سپیچیچ رکھنے کے لیے اسلامی ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے بیچ میں اسرائیل کا نام ان کو دے کر اپنی اچھاؤنی یہاں پر بنا لیے بس اور آج امریکہ سے پوچھ لیجیے برطانیہ سے پوچھ لیجیے تو امریکہ اور برطانیہ کے نزدیک میں اسرائیل ان کا فرمامردار غلام ہے بس اور اس سے زیادہ کوئی امیت اور حیثیت اس کی نہیں بس سمجھ گئی آپ لوگ دوسرا جملہ جو یہاں پر ویقتلور نبیینہ فرمائے انبیاء کا قتل قتل عام کیا وجہ بھی کوئی نہیں تھی ماز اینات اور سرکشی انبیاء کا قتل نہق ہی ہوتا ہے تو یہاں پر کیوں کہا ویقتلون النبیینہ بغیر الحق انبیاء کا قتل عام کیا یہاں پر یہ یعود کے جرم کی شدت بتانا مقصد کہ نہق قتل کرتے رہے انبیاء کو جیسے یہ کہا جاتے ہیں نا ربی کم بالحق اے اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے جناب والا اللہ کا فیصلہ تو ہمیشہ آگ کا ہی ہوتا ہے سمجھ رہی ہے بات یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا حکم دوتا رکھوتا ہے ایک آگ اور نا 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 آرگز نہیں استقراللہ اللہ کا حکم اور فیصلہ آگ کی ہوتا تو یہ بھی ایسے ہی ہے اور نمبر دو بغیر الحق سے ظلم اور تعدی مراد سوائے ظلم اور سرکشی اور عداوت کے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا انبیاء کے انہوں نے اس لیے ختم کیا قتل کیا کہ عدایت کا سلسلہ ہی بند ہو جائے ایک روایت میں ہی بھی آتا ہے کہ علاقے میں مختلف قوم آباد تھی جن میں تنتالیس ان کی فورٹی تھری تعداد تھی اور ان کی طرف تنتالیس نبیوں کو اللہ نے بیجا تھا تنتالیس بستیاں تھی انہوں نے مشرع کیا آپس میں ایک دن میں ان سب نے مل کر سارے نبیوں کو قتل کی یہ یعودیوں نے اور ایک سو ستر ان کے صحابی تھے ان کو بھی ایک دن میں قتل کی عدر یحیاء اور زکریہ اس کے علاوے انہوں نے شہید کی عدر یحیاء علیہ السلام کو شہید کرنے کی برہ یہ تھی کہ ان کے علاقے کا جو بادشاہ تھا یہ بڑا شہفت پرست تھا اس کے بارے میں مشہور ہوا کہ اس کی بانجی بڑی خوبصورت ہے اس نے اس بانجی کو دیکھا اس پر عاشق ہو گیا اپنی بانجی سے اس نے نکاح کرنا چاہا عدر یحیاء علیہ السلام کو پتہ تھی اس کے دربار میں پہنچ گئے جا کر اسے کہا اللہ سے ڈر اتنی عورتیں تمہارے پاس اتنی بانجی ہیں تمہارے پاس اور تم اپنی بانجی سے نکاح کرنا چاہتے ان کی شریعت میں بھی بانجی سے نکاح جائز نہیں تو عالی یحیاء علیہ السلام نے اس کو منع گیا اس نے اپنی تظلیل سمجھی کہ سارے لوگوں کے سامنے میری تخطیر کر دی ہے یہ کون ہوتا ہے مجھے منع کرنے والا آپ نے کہا اس دن سے کہا مار دو آگی بات سمجھ باقی قتل حق کیا ہوتا ہے اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں نا تفصیل اپنے مقام پر اس کیا جائے گی ارتداد مرتد ہونے والے کو قتل کرنا نمبر دو شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنگساری کے ذریعے سے مار دینا جب چار گواہ موجود ہونے تب ویسے نہیں نمبر تین کسی کو نہق قتل کرے تو کساس میں اس کو قتل کرنا یہ تین قتل حق ہوتا ہے اس میں فرمایا یہ یہ اپنی نافرمانیوں میں آج سے بڑھ چکے تھے یہ پہلے بھی ذکر کیا دوبارہ پھر ذکر کیا تاقید کے لئے یہ نافرمانیوں میں بہت آگے نکل چکی تھی یہ قوم بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے بالانبیاء انبیاء پر من قبل سے پہلے واللزین اور وہ لوگ حادو جو یعودیوں ہم اليہود والنصار اور اللہ جو یسائیوے والصحابین اور جو صحابیوے توعیفت من اليہودیوی یعودیوں اور یسائیوں کے گروہ تھا من آمن منہ ان میں سے جو ایمان لائے گا باللہ اللہ پر ولیو ملاخر اور آخرت کے دن پر فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ عامل اسوالے اور نیک کام کرے گا بھی شریعت یہ شریعت کے مطابق عمل کرے گا فلوم اجروم اے سواب اس کے لئے سواب ہوگا اجر ہوگا عامل ہم اس کے عامل کا ہندہ رب ہم اس کے رب کیا والا خوف نہ لیں کوئی خوف نہیں ہوگا والا ہم یفزنون اور غم بھی نہیں ہوگا رویعہ فی زمیر آمنہ و عملہ آمنہ اور عملہ کی زمیر میں ریائت رکھی گئی ہے من لفظ من اور پھر وفی ما بعدہو معناہ اور اس کے بعد اس کے معنی کی ریائت رکھی گئی وزکرو اور یاد کرو اذا خزنا میساککم اذا خزنا میساککم اے اہدکم جب تم سے وعدہ لیا گیا بالعمل عمل کرنے کا بمافیت تورات جو تورات کے اندر تھا تورات کے اندر تم سے وعدہ لیا گیا کہ تم عمل کرو نیک کام کرو تورات کے حکام پر عمل کرو وقت اور تحقیق رفعنا فوق تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا گیا الجبل جو پہاڑ تھا مقتلاناہ من اصلی جرد سے اکھار کر تمہارے اوپر اس کو کھڑا کر دیا علیکم تمہارے اوپر کیوں جب تم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا تو تمہیں ڈرا کر منوائیا تم سے اور کل نور کہا ہم نے خضو پکڑو ماتینہ کم یقوع ہوا اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی قوت کے ساتھ یعنی تورات کے احکام کو پکڑو بجد دن و اجتیاد محنت اور کوشش کے ساتھ وزکرو ما فیہی اور جو کچھ اس میں اس کو یاد کرو یعنی بلعمل اس پر عمل کرو عمل سے چیز یاد ہوتی جو چیز عمل کریں گے وہ یاد ہوتی رہے لعل لکم تتقون تاکہ تم پریزگار بن جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ لعل لکم تتقون النار اس آگ سے اول ماسی یا گناہ سے بچ کر پریزگار بن جاؤ سمت اول لئیتم پھر تم نے اعراض کیا منباد ازال کہ اس کے بعد المیسا کو سوادے کو توڑ دیا انہیں تاعت یہ تاعت سے تم نکل آئے نافرمانی کی فلو لا فضل اللہ کیا لیکم ورحمت اللہ کا فضل ہو رائی نایات نہ ہوتی لکم تمہارے اوپر بتعوبتیں توبہ قبول نہ کی ہوتی اور تاخیر العذاب یا عذاب کو مؤخر نہ کی ہوتا لکن تم من الخاسر انتو تم ممشہ خسارے میں ہوتے الحالکی نہ ہلاک ہو جاتے لیکن اللہ کے احسان اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر دی فوراں عذاب نہیں آئے اچھے یہاں پر بات سمجھئے دو باتیں اب یہاں سے ذلت سے نکلنے اور عزت میں داخل ہونے کا طریقہ بتا دی پیٹھے ذلت کا تذکرہ تھا تو اب ذلت سے نکل کر عزت میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے وہ بتایا اس سمرات وہ لوگ ہیں جو ظاہران ایمان لائے ورنہ آپ یہ سمجھیں گی یہ کیا مطلب ان کو آخر میں پھر کہا ہے اور پھر آخر میں کیا کہا آخر میں پھر کیا کہا پہلے کہا دیا جو ایمان لائے ان کو کہا ہے کہ ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھیں تو بھئی مراد یہ ہے کہ جو لوگ صرف زبانی کلامی ظاہر ان کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں دل میں ایمان ان کے داخل نہیں ہوا منافق ان کو یہ کہا جا رہے ہیں آخر میں من آمن ام انہوں اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ یہ مراد ہے نمبر دو مشرقین عرب بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں جی ہاں مشرقین عرب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں تو اس آیت میں ان اللہ زینہ آمن سے مراد مشرقین عرب ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ یہ مشرقین جو صرف دعویٰ کرتے ہیں ابراہیمی ہونے کا ان سے کہا جا رہا ہے کہ مومن بنو نمبر دو یہود انہیں یہودی کیوں کہتے ہیں بس تھوڑی سی بات لکھ لیجیے یہ حادہ یہودوں سے ہے منا رجوع کرنا رجوع کرنا تو بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد ان کے قتل کا حکم ہو گیا تو جو قتل سے بچ کہتے ہیں موسیٰ کی دعا سے انہوں نے کہا تھا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْك یہ اللہ ہم تیری طرح رجوع کرتے ہیں تو اس سے یہ یہودی بن گئے اس کے بعد یہودی کروانے لگتے ہیں نمبر دو دوسری وجہ حرے یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودہ اس کی طرف نسبت کر کے ان کو یہودی کہتے ہیں نمبر تین مطلب حرکت کرنا حرکت کرنا تو یہ تورات پڑتی ہو حرکت بہت زیادہ کرتے تھے اس لیے ان کو یہودی کہتے ہیں آگے آگے جی نسارہ نسارہ کون ہے نسارہ کی وجہ تسمیہ سمجھئے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے تھے اس محلے اور بستی کا نام تھا ناصرہ اس ورح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری بھی کہتے ہیں آج بھی بائیبل میں بعض جنگوں پر لکھا ہے مسیح ناصری ناصری جیسے نا مکہ والا مکی مدینہ والا مدنی ہوتا ہے نا پنجاب والا پنجابی سرحد والا سرحدی بلوچستان والا بلوچی پشاوری ہے کہ نہیں لہوری تو یہ نسبت اس وجہ سے تو آپ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو نسارہ کہا جاتے ہیں دوسری وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر یہ فرمانے لگے یہ مخالفین مجھے تکلیف پہنچانے لگے ہیں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں یہودی اللہ کی رضا کیلئے میری مدد کون کرے گا فرمایا من انصاری اس لئے ان کو نسارہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آتی عیسیٰ کی مدد کی یہ وجہ ہے نسارہ کیا نہیں تو نسارہ جودی کو ان لوگ جو دعوی ہے کہ ہمارے موسیٰ کو مانتے ہیں بولتے جھوٹ ہیں عیسائی کو ان لوگ دعوی ہے کہ ہمارے موسیٰ کو مانتے ہیں لیکن آج جھوٹ بولتے ہیں سارا موقف اور نظریہ پولوس والا ہے یہ سارا ڈراما کیا ہوا تھا پولوس نے کیا کیا تھا یہ یام پر کیسے آئے یہ تین ان کے موقف نظریہات کیسے بڑے یہ آگے کسی مقام پر انشاءاللہ بات آئے گی میں پولوس کا پورا جو رسل ڈراما بنا کر عیسائیوں کو گمراہ کیا ہوا میں سارا یہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا نظریہ اور موقف آج عیسائیوں کے ہیں یہ پولوس کا ہے اور پولوس عیسائی تھا انہیں یعودی تھا اس ان کو جانبی بنانے کے لئے سارا کچھ کیا تھا انشاءاللہ مجھے یاد بھی دے دیجئے گا آپ کسی باکے پر جانب پر ان کا تذکر آیا آگے آپ نے پڑا سابی 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 کون لوگ یہ ایک فرقہ ہے مختلف اس کی تفاصیل کی ہیں آپ دو چار مضبوط جو اقوال ہیں وہ لکھ لیجئے تاکہ بعد سمجھے میں قریب ہو جائیں سابی این یہ کون لوگ ہیں سابی این ایک فرقہ جو کسی آسمانی دین اور شریعت کا قائل نہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمان بس روحانیت کا واسطہ ہے بس اور کچھ نہیں نمبر دو عارت حاصل بسری رحم اللہ نے لکھا ہے کہ سابی این ایک فرقہ ہے جس کا دین یہودیت اور مجوسیت سے مل کر بنے یہودیت اور مجوسیت کو ملا تو سابی بن گئے نمبر تین تیسرا کول حرق قطادہ کا ہے حرق قطادہ فرماتے ہیں کہ سابی این ایک ایسی قوم ہے جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں سورج کی طرف اپنا رخ کر کے یعنی اس کو اپنا قبلہ سمنھتے ہیں بلکہ حرق قطادہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ سابی جو ہیں اور یہ مجوسی مشرقین یعودی اور نصرانی یہ سب شیطانی دین ہیں چونکہ آج کل یعودی اور عیسانی نے انہیں بدل دیا سارا نظام اور چوتھا کول سابی این کے بارے میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے یہ ستاروں کی پوجہ کرنے والے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن اللہ نے یعکم دیا کہ پوجہ ستاروں کی کرو یعنی یہ سابی موقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا لیکن اللہ نے ہمیں یہ بھی کہا کہ پوجہ ستاروں کی کرو خیر اور شر یہ سب ستاروں کی ورح سے ہوتا ہے صحت اور بیماری کیا تھیں ستاروں کی ورح سے ہوتی ہے انہیں ستاروں کو یہ مدبر سمجھتے ہیں اور یہی ستارے ہمارے معبود ہیں اور یاد رکھی گا قیدانی مذہب جو بہت پرانا ہے یہی سارے سابی یعنی جن لوگوں کی طرف عدد ابراہیم علیہ السلام کو بیجا تھا یہ سابی قیدانی سارہ پرست تو فرقہ سابیین کو سابی اسوارہ سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک کالس میں یہ ہے نمبر پانچ کہ یہ لوگ دین موسوی اور دین عیسوی سے نکل کر ستاروں کی پوجہ کرنے لگ گئے تھے تفسیر حقانی میں اس بار بڑی مفصل گفتگو ہے یہ ایک بڑا قدیم فرقہ تھا عرد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے ان کا بڑا زور تھا اس زمانے میں شہر بابل اور نینوہ کے دولوگ تھے یہ سارے یہی مذہب رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک بندے کی رسائی نہیں ہے اس لئے بیچ میں مظاہر قدرت اور چاند سورت ستارے ہیں بس ان کو بیچ میں واسطہ اور ذریعہ سمنتے تھے ان کی پوجہ کرتے تھے ان کے دو فرقے تھے ایک تو وہ جو قواقب یعنی مظاہر قدرت کو پوجھتے تھے اور دوسرے وہ جو بتوں کو پوجہ کرتے تھے اور بتوں کو اللہ کا مظر سمنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ یہ بوت تھے یونان میں جو زہرہ ستارے کی پوجہ ہوتی تھی اور مابت خانہ بنا ہوا تھا تھا اور ایران میں جو آتش پرست تھے اور اندوستان کے وید کو ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے انصابیوں کی شاخیں ہیں تو حضرت نے یہ بات بھی بڑی تخطیق اور بحث کے ساتھ لکھی ہے علامہ کاندلوی نے کہا کہ یہ اصل میں صابیہ کیسا مذہب ہے کہ ہر زمانے میں انہوں نے اپنا رنگ بدلے ہر زمانے میں یہ رنگ بدل دیتے ہیں کبھی کچھ طرح کے ہو جاتے ہیں کبھی کس طرح کے کبھی کس طرح سمجھا گئی بہت ساری تو اس آیت میں صرف اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے سوال مجھے صاحب یہ آج کل میڈیا پر کہتے ہیں کہ اپنے والدہ کا نام بتاؤ اور اپنا نام اور ستاروں سے بتاتے ہیں پھر یہ غلط یہ ہے بالکل غلط ہے سرہ سر جھوٹ ہے نجومیوں کی باتوں پر اعتبار کرنے کی جازت ہے اچھا تو اس آیت میں یہاں پر توجہ کیجئے یہ رہا فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا سوال یہ ہے کہ جو آدمی صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لائے مسلمان ہو جائے گا کیا ایمانیات پس یہی ہیں فرشتے انبیاء کتابیں وہ کے درگیں ایمانیات تو کیا ہیں فرشتوں پر بھی ایمان لانے کتابوں پر بھی ایمان لانے نبیوں پر بھی ایمان لانے صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانے سے بندہ مومن ہو جاتے ہیں جواب اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر جو یہ فرمایا منعامن باللہ والیوم الاخیر کہ جناب والا سلسلہ ایمان میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اول سے آخر تک ان کو بیان کر دیا کہ سب سے پہلے جو ایمان لائے جائے گا سلسلہ ایمان کی ابتداء اللہ سے ہوتی ہے اور انتہا آخرت پر ہوتی ہے تو اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ماننا پڑے گا نہیں سمجھائی بات اس لئے اللہ اور آخرت پر ایمان کی تخصیص کی ہے کہ ابتداء اللہ سے ہوگی انتہا آخرت پر ہوگی درمیان میں جتنی چیزوں ان کو ماننا ضروری ہوگا یہ مطلب ابتداء اور انتہا سے کریں نمبر دو دوسرا جواب اللہ اور آخرت پر ایمان لانا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک انبیاء اور ملائکہ اور کتابوں پر ایمان نہ ہوگا اس لئے اللہ کی ذات کی معرفات اللہ کی صفات کی معرفات اور آخرت کی احوال کی پچان وہ کہاں سے ہوگی کتابوں اور نبیوں سے وحی سے اور وحی لے کر آئے گا فرشتہ فرشتہ بھی ہوگا کتاب میں بھی ہوگا نبی بھی ہوگا ان کے وساطت سے جسارہ معلوم ہوگا لہذا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان تب ہی ہوگا جب نبیوں فرشتوں اور کتابوں پر ایمان ہوگا اور تیسرا جواب یہ ہے اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر بھی ایمان لاؤ یہ تیسرا جواب آسان ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ پر ایمان کب پور ہوگا اللہ نے جو حکم دیا اس کو بات ہے تو اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے نبیوں کو بھی مانو فرشتوں کو بھی مانو کتابوں کو بھی مانو سمجھ رہی یہ بات چلیے آگے یہاں پر اگلی ایک قباہت کا ذکر کیا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جب ان سے احکامات کے بارے مطاقہ ان پر عمل کرو کیونکہ ربط کیا ہے بزرشتہ آیت میں ایمان اور نیک عمل کا ذکر تھی اب اس آیت میں عجر کا وعدہ فرمایا گیا محبین اور مخلصین کا کام کیا ہے کہ وہ رغبط اور خوشی سے نیک عمل کریں پھر ان کو عجر دیا جاگا جبکہ بنی اسرائیل نے کیا کیا اعلانیہ طور پر کہنے لے گا ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے موسیٰ علیہ السلام جو حکمات لے کر آئے حکمات سنائے کتاب نہیں مانتے مشکل ہیں اللہ تعالی نے فرمایا نہیں مانتے صبر کرو جبرایل کو کہا اس پاڑ کو اٹھاؤ ذرا اور ان کے سروں کے اوپر اس کو محلق کر دو جتنا اونچا پہاڑ جتنا اونچا ہوتا ہے اوپر دیکھتے جیسے چھات ہوتی ہے کوئی نیچے کچھ نہیں محلق کیا ہوا ہے پرشتہ نے پکڑ ہوئے اوپر دیکھتے یوں لگتا ہے ابھی گرے ہیں یوں فرمایا چڑھ سے اس پاڑ کو اٹھاؤ مانے تو ٹھیک ہے ورنر سے کہے تو ابھی گرا کر اس پاڑ کو تمہارے اوپر نو میں نیچے کچھل کر کیمہ بنا دیا جائے اب چاروں نہ چار ماننے کے قرار کیا کیا ہم تورات کے حکامات کو مانتے ہیں اور قبول کر سورہ راف میں بھی ہے سایہ بان کی طرح یہ پاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دی یہاں پر اشکال یہ ہے جناب دیم میں سختی نہیں ہے ان کے اوپر پاڑ کو کیوں معلق کیا کیوں جبر کیا کیوں سختی کی مانو ورنہ پاڑ گرا کر کچھلا جائے گا کیوں سختی کی جواب یہ طرح ذات آپ کو سمجھا رہے ہیں اس لئے میں بس یہی آل کر رہا ہوں تاکہ موٹی موٹی باتیں یہ ہوتی ہیں باقی تفسیر تو آپ کو اور جگہ مل جائے گی دیکھیں جواب یہ ہے جواب یہ ہے بنی اسرائیل نے بار بار اسرار کیا تھا کیا میں کتاب ملے ہم اس کے حکام پر عمل کریں گے موسیٰ صاحب نے بارہا پوچھا پکا عید لیا انہوں نے کہا ہاں ہاں ہمیں کتاب ملنی چاہیے ہم عمل کریں گے آپ جائیں خدا کے پاس کتاب لے کر آئے اب جب کتاب لے کر آئے یہ خلاف ورزی کی تو رات آنے کے بعد عید شکنیوں کی وعدہ توڑ دیا تو اس عید شکنی سے باز رکھنے کے لیے پار ان پر مسلط کی کہ وعدہ خلافیوں مت کیا کر اور یاد رکھیں جبر اور زبردستی آمال کرانے میں ہو سکتی ہے یہاں پر جو آیت فرمایا لا اقراحہ فی الدین کہ دین میں سکتی نہیں ہے جبر نہیں ہے تو جناب والا وہ ایمان لانے میں نہیں ہے ایمان لانے میں نہیں ہے جی میں بتاتا ہوں دیکھئے آپ کسی کو کسی کافر کو آپ زبردستی کہیں مسلمان ہو جاؤ ایمان لاؤ ورنہ مار دوں گا یہ جائز نہیں ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو کہیں مسلمان ہو جاؤ نہیں تو مار دوں گا نہ اس کی اجازت نہیں ہے ہاں جو ایمان لا چکا ہے اب جو ضروریات ایمان ہے یا عمال ہے اب ان پر عمل نہیں کرتا اب اس پر سختی کی جائے جیسے عدود اور کساس ہیں تازیرات ہیں بات سمجھا رہی آپ کو ورنہ یہ تو نہیں کہا جا سنے لائک راہ حفید دین بھائی فلا آدمی نے فلاں کو قتل کر دیا آپ اس کو کساس میں کیوں قتل کروارے ہیں لائک راہ حفید دین یا کوئی آدمی مرتاد ہو گئے آپ کیوں قتل کرواتے ہیں لائک راہ حفید دین تو جنابے والا ایمان لانے کے بعد اس کے کچھ حصول اور ضواب پر تھی پھر ان کی پابندی کرنی پڑے گی اگر پابندی نہیں کرے گا تو پھر سزا ملے گی چور چوری کرے گا تو اب آس کٹے گا اس لئے کہ ابو ایمان میں داخل ہوگی زنا کرے گا تو سزا ملے گی اس لئے کہ ابو ایمان لا چکا قتل پہ کساس ہوگا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ مِيَا أُلِي الْأَلْبَابِ شراب پیے گا تو حد لگے گا نمبر دو ایک جواب میں نے یہ دے دیا جواب نمبر دو احکامات کا انکار کرنا ارتداد ہے تارہ کے صلاحات کا حکم امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک یہ ہے باقی تینوں آئمہ کے نزدیک ہوئے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑتا اس کو قتل کر دیا جائے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا موقع یہ ہے کہ قتل تو نہ کیا جائے اس کو جیل میں بند کر دیا جائے جو تارہ کے صلاحات اسلامی حکومت کا کام اس کو جیل میں بند کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگ جائے پھر اس کو نکال دیا جائے گا لیکن اگر وہ نہیں پڑتا نہیں توبہ کرتا تا حیات وہ جیل میں رہے گا یہاں تک کہ اس کو جنازہ جیل سنگی یہ ہے تارہ کے صلاحات کوکم ہے بات سمجھا گی جواب نمبر دو احکامات کا انکار کرنا ارتداد ہے اور مرتد کی سزا کیا ہے قتل ہے انہوں نے انکار کیا ہے دیکھیں دیکھیں ایک ہے نماز یا زکاعت کی اروزہ نہ رکھنا نہ پڑنا نہ کرنا ایک ہے انکار کے ہم نہیں مانتے ایک آدمی کے ریپ میں نہیں مانتا نماز کو نہیں مانتا کیا ہو گیا مرتد نہیں ہوا ہر تک بکر صدیق کے زمانے میں بات سمجھا گی پہلے اس کو موقع دیا جاتا ہے مرتاد کو اپنے شکوک اور شباد دور کرے علماء کے پاس بیٹھے اگر کوئی اترازات ان کو دور کرے پھر بھی نہیں سمجھ جاتی دوسرے عالم کے پاس چل جائے پھر بھی نہیں سمجھ جاتی اب حکومت اس کو قتل کر دے اور یہ قتل کرنا ہمارا کام نہیں یہ حکومت کا کام ہے یاد رکھ جی ایسے مرزائی مرتاد ہیں تو ہمارا کام ان کو قتل کرنا نہیں یہ حکومت کا کام تو جہاں فرمایا کہ دین میں جبر نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے اور جب دین میں داخل ہو جائے تو آپ جو بغاوت کرے گا تو باغیوں کی سزا تمام حکومتوں میں قتل ہوتی ہے جرم کی سزا بغاوت کی سزا سب سے بڑی ہوتی ہے ہر حکومت ہر دور میں اس کے لئے یہی راستہ اختیار کرتی ہے کہ یا تو اطاعت قبول کرو فرما مار دیا جائے گا اسی لئے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے لیکن کفر کی سزا قتل نہیں ہے اب آپ دیکھئے میں نے کہا کہ ایمان میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے جو ایمان میں داخل ہو چکا اب ایمان کے اندر جو آمال ہیں اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو اس پر لاغو کرنے کے لیے اب جبر ہوگا اب قوائد اور ضعبت توڑے گا تو جبر ہوگا بات سمجھا گئی آپ کو دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ نے اپنا کوئی بچہ آپ کا بچہ ہے میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کا بچہ ہے سات آٹھ نو سال کا اور آپ کے قریب محلے میں ایک مدرسہ آئے اس مدرسے میں حفظ کی کلاس لگتی ہے سفید کپڑے سفید پگڑیاں صبح آٹھ بجے آ جانا دو بجے چلے جانا ان کی یہ ترقیب ہے سر پہ ٹوپی پگڑی رکھنا اب آپ دیکھئے مدرسی کے مطمیم صاحب باہر آئے ناظرن صاحب آئے آپ کا بچہ وہاں پر پھر رہا تھا دنڈا لے کر بچے کی پٹائی شروع کر دی بیٹا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں میرے مدرسے میں داخل ہو جاؤ مار سکتے ہیں مار سکتے ہیں مطمیم صاحب کہتے ہیں بیٹا مرگا بنو آپ میرے مدرسے میں داخل کیوں نہیں ہو رہے داخل ہو جاؤ میرے مدرسے میں پٹائی شروع کر دیں ہرگز اجازت نہیں ہرگز اجازت نہیں ہے کوئی کالت کا پرنسیپل کوئی سکول کا پرنسیپل کوئی ٹیچر جو بچہ سکول میں داخل نہیں ہوا جو سٹوڈنٹ سکول کا ہے نہیں آپ کے سکول کا ہے نہیں باہر کہیں سڑک پر اس کو نظر آ گیا پٹائی شروع کر دی بھئی آپ میرے سکول میں کم نہیں داخل ہوتے مار سکتے ہیں نہ یا تم نے یونی فارم کیوں نہیں پینا مار سکتے ہیں نہ اس لئے کہ آپ کے سکول میں داخل نہیں لیکن جو بچہ آپ کے مدرسے میں آ گیا آپ کے سکول میں داخل ہو گیا آپ مدرسے اور سکول کے اصول اور زوابط کی پابندی نہیں کرتا تو آپ مار سکتے ہیں یا نہیں آپ اس کو کھڑا بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں اور ہلکی آت سے مار بھی سکتے ہیں ڈنٹوں سے پٹائی نہیں ڈنٹوں سے پٹائی کی اجازت نہیں ہے کہ بچوں کو اتنا مارنا ہوں پیٹنا یہ اجازت نہیں ہے باس سمن تو آگئی ہوگی آپ کو کہ داخل ہو چکا اب اصول اور زوابط فالو کروانے کو لیے اس پر سختی کی جائے گی جو نہیں داخل ہوا اس پر کوئی جبر نہیں ہے تو جو یہ اصل میں اسلام میں داخل ہو چکے تھے اب منوانے کے لیے پاڑ ان کے اوپر مسلط کیا مانو ورنہ گرایا جائے اللہ حافظ سم تولیتم ای آرازتم منباد ازا لکال میسا پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا یہ اوپر سے ویداخرنا میسا کا قوم اور جب تم سے وعدہ لیا گیا کہ اس پر عمل کرو تورات پر عمل کرو تم نے نہ کیا تمہارے اوپر تور کو مسلط کر دی کیا ہوں یہ سارا کچھ کیا یہ سارا ترجمہ اور چکا تاکہ تم پریزگار بن چکا پھر آگے فرمائے سم تولیتم ای آرازتم منباد ازا لکال کچھ عرصہ تم نے عمل کیا پھر تم نے مو موڑ لیا المیسا کا انتفا تاک سے تم نکل چکے اس معایدے کو پھر توڑ دیا ملو اللہ فضل اللہ کی حالیکم ورحمت واللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی لکم بتعوبتی ہوئی تاخیر الازام یعنی تمہاری توبہ قبول نہ کرتا یا عذاب میں تاخیر نہ کرتا تم خسارہ پانے والے ہوتے ہلاک ہو جاتے ولقد یہاں پر لام قسمی ہے علم تم تم جانتے ہو عرف تم تم پیچانتے ہو اللہ زینا تدو ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا الحد حد سے نکل گئے من کم فیس سبت ہفتے کے دن میں بسید اس سمک مچھلی کے شکار میں وَقَدْ نَحِي نَا قُمَانْهُ تمہیں اس سے منع کیا گیا تھا تمہیں اس سے منع کیا گیا دعود علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے یہ بلکل دریا کے کنارے پر یہ لوگ آباد تھے اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ آفتے والے دن مچھلی کے شکار نہیں کرتا یہ دریا کے بلکل کنارے پر تھے باہرِ قلزم کے کنارے ایلہ نام کا شیر تھا آج کل کے جغرافیا میں اس کو ایلات کیا تھی مچھلیوں کے یہ شکاری لوگ تھے مچھلی سپلائیز بھی کرتے تھے تو ان کو منع کر دیا کہ آفتے والے دن شکار نہیں کر آفتے کے دن پھر انہوں پر ازمائش آگئے پھر بھی انہوں نے شکار شروع کر دیا تو ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا بس سمجھا گئی لیکن تم نے آفتے میں تجاوز کیا فَقُلْنَا لَمْقُونُ قِرَادَةً خَاسِينَ یہ سب خنزیر اور بندر بنے اور تین دن کے بعد علاق ہو گئے تو اس سے بات سمجھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی قوم قوم مسخ کی عذاب میں مبتلا کیا ہے تو ان کی نسل آگے نہیں چلتی تین دن بعد یہ سارے مر گئے تین دن بعد یہ سارے بنے اس طرح جو بندر اور خنزیر بنے بوڑے خنزیر بنے جوان بندر بنے تو اس طرح تین دن بعد یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تین گروہ تھے تین عصوں میں تقسیم ہو گئے ایک شکار کرنے والا ایک خاموش طبقہ اور ایک نصیت کرنے والا تو عذاب کس پر آیا یاد رکھے گا عذاب صرف شکار کرنے والوں پر آیا دوسروں پر نہیں آیا انہوں نے عیلہ کیا تھا آفتے کے دن شکار کرنا منع ہے یہ کیا کرتے ہیں آفتے والے دن انہوں نے یہ کیا کہ اپنے زمینوں میں نیرے نکال کر عوض بنا دیئے آفتے والے دن مسئلیں بہت زیادہ آتیں ان کی ازمائش تھی امتیان ہو رہا تھا تو مسئلیں اب زیادہ آتیں ان کے طلابوں میں جمع جاتیں آگے پھٹا لگا کر بنگ کر دیتے ہیں تو اتوار والے دن جا کر اس کو پکڑ لیتے ہیں یا آفتے کا صورت گروہ ہوتی رات کو پکڑ لیتے ہیں تو اس طرح ہیلہ کرتے تھے تو احکام شریعہ کو بدلنے کے لیے ہیلے کرنا حرام ہے یہ عبرت بنایا تاکہ آئندہ لوگ یہ کام نہ کریں اب مسلمانوں کو منع کیا ہے جب جمع کی ازان اول ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار کرنا لینا دینا خرید اخرت منع ہے لیکن ہمارے ملوں کی دکانیں اوٹل کاروبار مرکیٹیں کھلی ہوتی ہیں بند ہوتی یہ اللہ کے غزب کو دعوت پینے والی بات بنی اسرائیل کو پورا دن دیا تھا اور آپ کو دو گھنٹے دی اتنا بھی سبر نہیں کر سکتے جمعہ کی نواز پڑھ کے کھولو ساری دکانیں کرو کاروبار جمعہ کے ٹائم آپ پیس سے اختراز کریے بچوں کو بھی نہ بھی یہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جب ازان ہو جائے امام کے سلام پھیرنے تک آپ کے مالے کی مسجد کی ازان اور امام کے سلام پھیرنے تک کوئی چیز مت خریدنے مانا ہے یہ کاروبار ہی مانا ہے بعض لوگ کے دن ہی عورتیں خرید سکتی عورتوں پر جمعہ یہ خدا کے بندے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جس پر جمعہ وہ نہ خریدے یا بیچے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس ٹائم ہی مانا ہے تجارت خرید اور فروض بھی مانا ہے اس ٹائم چاہے مرد و عورتوں بچوں جو بھی مت خریدیے علماء نے لکھا ہے کہ اس ٹائم پر اور کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں صرف جمعہ کی تیاری ہے مردوں کے لئے اور باقی کاروبار کسی کے لئے بھی جائے آج کل دکانوں والے چلاکی کرتے ہیں دکان پر دو بندے ہوتے ہیں آٹل پر دو بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں اس محسد نے جمعہ ڈیڑھ بجے ہے ایک آ کر یہاں پڑھ لیتا ہے دکان کھلی ہوتی ہے یہ واپس جاتا ہے دوسرے جا کے دو بجے پڑھ لیتا ہے خدا کے بندوں یہ نہیں کہا کہ تم نے جمعہ پڑھنا ہے یعنی اصل یہ ہے کہ اس ٹائم کاروبار ہی من ہے جائز نہیں ہے تاکہ یہ عبرت پانے بات والوں کے لئے پہلے والوں کے لئے اللہ یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو یہاں پر خاص کیوں کیا متقین کی تقسیز کی وجہ اصل یہ ہے یہ لوگ استفادہ یہ کرتے ہیں باقی استفادہ نہیں کرتے اس لئے متقین کو تقسیزاً الگ سے ذکر کر دیا باقی اصل میں اس پر دلائل موجود ہیں بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں خموش طبقہ تھا اس پر بھی عذاب آیا تھا یہ بات غلط خموش طبقے پر عذاب نہیں آیا تھا کیونکہ انہوں نے جرم کیا نہیں صرف خموشی اختیار کی اور بعض روایات سے یہ بات ثابت بھی ہے اور آیات سے بھی اشارہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں نے جو منع کر رہے تھے ان کو بھی کہا کہ یہ ظالم لوگ ہیں نہیں مانتے چھوڑو ان کو تو معلوم ہوا کہ یہ ان کے فعل پر خوش نہیں تھا ہاں اگر یہ خموش رہنے والے ان کی عرکت پر خوش ہو پھر تو کہتے کہ عذاب آیا ہے لیکن جب ان کی عرکت پر خوش نہیں تھے خموش رہنے والوں پر عذاب نہیں آیا محققین کی آرہ یہی ہے بعد مفسیلی نہاں لکھا ہے کہ دونوں پر عذاب آئی ہے خموش والوں پر بھی اور کرنے والوں پر بھی لیکن صحیح تحقیقی ہے کہ عذاب صرف شکاریوں پر آیا ہے خموش رہنے والوں پر اور منع کرنے والوں پر نہیں آئے سورہ عراف کے اندر اس پر مدلل کفتگو مفسرین نے کیا ہے چونکہ اس کا تذکرہ وہاں پر اس مقام میں موجود ہے میں نے آپ کو اشارہ دے دیا کہا کہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ خموش رہنے والوں پر عذاب نہیں آیا مصر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں یہاں پر سرسید صاحب کہتے ہیں کہ بنی اسریل کو مصر نہیں کیا تھا صرف بندروں والی عرکتیں وہ کرنے لگ گئے تھے جھوٹ بولتے ہیں سرا سرا جھوٹ قرآن نے یہاں پر واضح الفاظ میں کہا کہ وہ بندر بن گئے تھے اور تین دن بعد ان کا خاتم ہمی ہو گئے مصر مانوی نہیں ہے مصر حقیقی ہے مصر حقیقی ہے یہ مانوی مصر تو آر کسی کے آج کل تو آج یہود و نصارہ جتنے بھی دیکھیں مانوی طور پر تو سارے مصر ہو چکے ہیں مانوی طور پر تو سب کی عرکتیں بندوں اور کھنزیروں والی ہو چکے ہیں آج کے یہود و نصارہ کی تو وہ والے جو مصر ہوئے تھے وہ مصر حقیقی تھا مصر مانوی نہیں تھا بات سمجھ رہی ہیں آپ لوگ بس کرتے ہیں بہت ہو گیا مستاد جی ایک سوال ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو یہود کو وادیتی میں قید کر دیا گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے ساتھ رہے اور اگر وہ کچھ عرصے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ وہاں سے نکا آگئے تھے باہر تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو وہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم بٹیر اور یہ اس پر گزارا نہیں کریں گے ہمیں ککڑی اور یہ چیزیں چاہیے تو یہ کس طرح سے تھوڑا سا اس کی وضاحت دیکھیں یہ سارا واقعہ پہلے کا ہے چونکہ بعض آیات میں تقدیم تاخیر ہوتی ہے یہ پہلے سارا کچھ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سارا کچھ ہوا اس کا ہے پھر اس کے بعد عیوشہ بن نون کا زمانہ آیا تھا پھر اس وقت یہ نسل ختم ہو گئی تھی اور پھر وہ جہاد کے لیے نکلے تھے اور جہاد کیا تھا اور قومیہ مالکہ پہ انہوں نے ان کو بگا کر اپنے اس علاقے پر قبضہ کر لیے اور مچھوی والا واقعہ دعوت علیہ السلام کے زمانے یعنی مختلف موقعوں پر ہے اچھا یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ جو آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں فوراں ایک اتراز آیا جس آدمی کا جو کام ہو نا پھر وہ اترازات جنم لیتے ہیں تو میرے ذہن میں فوراں ایک اتراز آیا آپ نے جب یہ پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ رہے تو ایک اتراز بنتا ہے کہ یہ لوگ تو بطور غضب اس جگہ پر رہ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے وہ وہاں پر کیوں رہی ہیں کیا ان پر بھی اللہ ناراض تھا وہ صرف ان کی معیت میں کیوں رہے آپ کو سیدھی سادھے الفاظ میں جواب دیتا ہوں جیل کے اندر جو قیدی لوگ ہوتے ہیں وہ تو سزا کی برسی ہوتے ہیں نا سزا کے اپنی سزا بگتنے کے لیے جیل میں ہوتے ہیں اس جیل کے اندر جیل کے سپریڈان جیل کاملہ پولیس والے اور دوسرے تیسرے یہ لوگ بھی تو موجود ہوتے ہیں نا تو جیل کے افیسر اور یادرات سزا کے طور پر توانی ہوتے ہیں ویسی وہ جیل میں موجود ہوتے ہیں موسیٰ اور عرون علیہ السلام بھی ویسے ہی وہاں رہے تھے اور اسی طرح جہنم کے اندر یہ عرون علیہ السلام بھی ادھری تھے عرط عرون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے تین سال پہلے فوت ہو گئے تھے اور اسی طرح بعد نے ایک سال کا بھی لکھا ہے اور اسی طرح جہنم کے اندر جہنمیوں کو سزا ہو رہی ہوگی جہنم میں فرشتے ہوں گے کی نہیں ہوں گے کوئی کہتی فرشتے کیا ہوں گے ان کا کیا قصور ہے بھائی وہ ان کے ساتھ وہاں پر ڈپٹی دے رہے ہوں ان کو کوئی سزا نہیں ہو رہی ہوگی بیسے موسیٰ اور عرون علیہ السلام بیسے وہاں پر رہ رہتی ہیں وہ سزا میں نہیں آگئی بات سمجھ نہیں نہیں وہ بندر جو اس وقت بنے تھے وہ نہیں ہے اللہ کی بندیوں وہ بندر تو ایک مخلوق ہے جیسے عدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ بندر تو پہلے بھی جنگل کی ایک مخلوق تھی ان بندروں جیسا ان کو بنایا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندر ان کی نسل ہے آرگز نہیں یہ بندر ان کی نسل نہیں ہے وہ پہلے سے ایک مخلوق ہے کوئی قوم اگر اس کی شکل مسخ ہوتی ہے اس سے نسل نہیں چلائی جاتی اچھا اصلی وطن ملک شام تھا مصر میں کیسے آئے تو آپ کو بتایا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام مصر آگئے تھے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کون میں ڈالا وہاں سے پھر بکتے بکتے مصر میں آگئے اور عزیزیں مصر نے ان کو خریدہ وہ کافلہ آیا تھا آپ نے شروع یوسف میں تفصیلا پڑھ لیا یوسف علیہ السلام جہاں جیل میں گئے پھر کرتے کرتے وہ سارا جو سلسلہ چلا آرہی یوسف علیہ السلام تخت پہ آگئے پھر بھائی گلہ لینے کے لیے آگئے کرتے کرتے پتہ چل گیا کہ یہ یوسف ہیں پھر انہوں نے کہا میرے بھائی کو بین یمین کو بھی لے کے آنا پھر اس کے بعد تیسے سور بکا یعنی یعقوب علیہ السلام کو بھی لے کے آنا یہ سارا جو سلسلہ چلا پھر یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد بعد نے لکھا ہے کہ تین سو افراد یا تین سو سبتر افراد تھے یہ سارے یعقوب علیہ السلام ان کا خندان پہتے پہتے ہیں سارے مصر آگئے اور مصر میں نے یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے لگے پھر کرتے کرتے یادرات وفات پہ آگئے تو اب یہ بنی اسرائیل کا سارا سلسلہ نسل مصر میں چلتی اور بڑھتی اور پھلتی کھولتی رہی پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے مصر سن کو نکال کر واپس اپنے علاقے میں بیزنے کی تدبیر کی گئی آگئی بات سمجھ جی چلیں آپ پھر چھٹی کر دیجئے اسلام علیہ السلام حلیہ نام کی بستی تھی جو بیرہ کلزم کے کنارے رہتی تھی عرد دعود علیہ السلام کے زمانے میں آفتے کے دن کو ان پر عبادت کے لیے مختص کیا تھا تو مصریاں پکڑنے سے اشکار سے منع کیا تھا تو یہ عذاب عرد دعود علیہ السلام کے زمانے میں آیا ہے عرد موسیٰ علیہ السلام کے کئی سالوں بعد صدیوں بعد آئے